جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ کل کی تاریخ بیر جمعہ دستانیہ کئی مبارک مناسبتوں سے منصوب ہے اور روزہ ولادت ام ابیہا ام احمہ ام حسنین رازیہ مرضیہ محدثہ صدیقہ تاہرہ بطول ہورہ انسیہ اور اسی طرح بہت سے العابات کے جنہیں قرآن و روایت میں بیان کیا ہے یعنی ذات گرامی جناب فاطبت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور اسی مناسبت سے اس دن کو روزہ مادر روزہ زن اور یوم خواتین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسری اہم مناسبت کہ روزہ ولادت بانی انقلاب اسلامی روح کا موسیوی امام کمینی رحمت اللہ علیہ پر آپ سب کو بہت بہت مبارک بات بیش کرتی اور آپ تمام خواتین کا اس اہم پروگرام میں تشریف لانے پر خیر مقدم کرتی ہوں پروگرام کی ابتداء کرنے سے پہنے میں چاہوں گی کہ قرآنی آیان کی تلابتوں سے اپنی اس بزم کو نورانی بناو لہذا میں دعوت دینا چاہوں گی مہترمہ جوہریہ عبداللہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور چند قرآن کی آیتوں سے اس بزم کو اور ہمارے قلوب کو گناہ ور فرمائیں مہترمہ جوہریہ عبداللہ صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ڈوہریہ عبداللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ صورت روکمان مہترم اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الپ لامیم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدا ورحمتا للمحسنین الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآقِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهَوَ الْهَدِيسِ لَحَوَ الْهَدِيسِ لِيُدِلَّاً سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ إِلْمٍ بِغَيْرِ إِلْمٍ وَيَتَّقِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَزَابٌ مُّهِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَ هَتَأَنَّ فِي أَزَيْنِهِمْ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِأَزَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِهَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِبِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الَّذِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقُ اللَّهُ الَّذِيزُ الَّذِيمُ مُسْتَكْبِينَ 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 اور اسی طرح سے اپنے تمام وہ مہمانہ نے خصوصی کا نام لینا چاہوں گی کہ وہ بھی رائز پر آ جائیں محترمہ پروین فاطمہ زیادی صاحبہ ڈاکٹر زہرہ زیادی صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر روحی فاطمہ صاحبہ پروفیسر خرشیر فاطمہ حسینی صاحبہ مس فردوس جہہہ صاحبہ ان تمام مہمانہ نے خصوصی سے التماز کرتی ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر آ جائیں تاکہ پروگرام کو شروع کیا جائیں ایک سلوات پڑھ دیزئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری معلومات کا دائرہ محض ان چند اطلاع تک محدود ہے کہ جو ہم دل و جان سے ان کی عظمت اور جلالت کے جس میں محترف ہیں اور اپنے روح اور ایمار کی تمام گہرائیوں اور توانائیوں کے ساتھ ان سے افیدت رکھتے ہیں لیکن اس ہستی کے بارے میں کہ جو ہماری افیدتوں کا مرکب ہے ہماری معلومات افسوس ناکھ حد تک محدود ہے لہٰذا ہم محبان زہرہ کنیزان زہرہ اور آل زہرہ میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ان کی عظمت اور بلندی کو اور آپ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک نکتے کو ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور اسی مناسبت سے اس کونفرنس کو رکھا گیا ہے اور میں اس کے لیے دعوتیں سہن دینا چاہوں گی جناب ڈاکٹر محمد علی ربانی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے بیانات سے ہم سب کو مستفید فرمائے قبل از ان کے از بیانات آخری دکٹر محمد علی ربانی رائزان فرہنگی ایران در دہلی استفادہ کو کنی میں مام چند اشار علامہ بار را کے راجب حضرت زہرہ ستود حسر برائی شماق بے خونب مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز از نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین بانوِ ان تاجدارِ حل عطا مرتزہ مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ ان مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ ان کاروان سالارِ عشق سیرتِ فرزندہا از امہات چوہرِ صدق و صفا از امہات مزرِ تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوے کامل بطول درخواست میکنام از محضرِ مبارک دکٹر محمد علی ربانی رائزانِ محترمِ فرہنگی ایران در دہلی که ما را از بیاناتِ عزیشمند خودشون بخیمند بفرمایند و همینطور برای ترجمه سخنراریشون از ورادرام آغای مهدی باقل دعوت پینوائیم که ایشون تشریف بیارن و سخنراریشون رو ترجمه بفرمایند با ایک سنوات بلند استقبال شمیدنید موسیقی اوضلللہ و شیطان الرجیم اسم اللہ محمد علی رحیم انا عطاینا که گفتر حسل لرب که من خل اندشو آده که من بردتر موسیقی از سلام و اخترام عدب تنم خدمت همه شما خوهران گرامی مهمانان عزیز تبلیک از میکنم ميلاد با سعادت حضرت صدیقه کمرا خاطبه زهرار و خدمت همه شما پانوان مادران و همسران و روز زند رو و خیر ماردن و تشکر از بسنان کی در برگزاری مناسوب مهمول دولگ و بلک و ما اشارکت کردن هلو آف سرکا ایران پچر ہاس میں اسنبال ہے خیر مردم ہے دوارم بی بی زهرار و بلادت کی مناسبت سے و سبزرات کی خدمت میں وارق باد پیش کرتے ہیں اور او اس آرگنیزیشن کا شبریا دا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے انقاد میں ملے ساتھ کوپریشن کیا اور ملے ساتھ پاون کیا پاکہ انس پروگرام کو یہاں پر منقید کرسکتے ہیں طبیعتاً بلادت با سحالت حضرت صدیقی زہرا سلام علیہ رو باید ایک از مهمترین اتفاقات و امدادات تاریخ اسلام میشوند منگر تحلیل دشت موشیم از شرائط زور اسلام و وزیلیت جاریت عرب که زن و دختر چی جاریانی داشت و دختران به اعتبار اینکه دختر بودن زندگور میشدن و زن بودن شرم و مایه خجالت بود در اون دوره خدامند متعاد مپیانبر دختری حتی فرمود که فرمود این کوسر است خیر کسیر و چشمی جوشان است خیر و بطف و مرحمت الان حضرت فاطمہ زرہ سلام علیہ رہا کی جو بلادت ہے اس کو تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا انتہائی اہم واقعہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ حالات ہمارے نظر میں ہوں اس پر ہم تجزیہ کریں اور اس کو باقعدہ طور سے سمجھنے کی کوشش کریں جن ایام میں آپ کی بلادت ہوئی وہ دور وہ دور تھا کہ جس زمانے میں عرب میں خواتین کے تعلق سے اور بیٹیوں کے حوالے سے جو نقطہ نظر تھا جو عام تصور تھا وہ انتہائی تکلیف دے اور انتہائی شرماور تھا اس دور میں اللہ نے پیغمبر کو مصدا کے آئے کوسر کے طور پر جتبی فاطمہ زہرہ کو انہیں دیا اور ان کی بلادت ہوئی آپ کے گھر میں یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو اس زمانے کی تمام طرف لابی بے عربی اور سماجی کچھ فکریوں کا اللہ کی طرف سے ایک بنیادی جواب دیتا اسلام آمده بود تو این نگاہ جاغلی نسبت به زن رو تغییر بده و اولگوی راگ بده بنام فاطمہ زہرہ و نشان بده که در اسلام انسان چه زن و مرد خلیفت اللہ کرامت روی کرامت الہی است و فرقی بین ظلم مرد در سبود و کمالات معلومی نیست بی بی زہرہ کی ولادت اللہ کی جانب سے اس احتمام کا حصہ تھا جس میں خدا نے کاربان انسانیت اور قافل بشریت کو یہ جواب دینا چاہا که اسلام میں اور دین اسلام میں کوئی اس قسم کا تفریق و انتیاز کا تصور نہیں ہے بلکہ انسان اپنے آپ میں انتہائی محترم ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو دونوں ہی کی اپنی عزت ہے اس کا اپنی غطار ہے حضرت صدیقی کبرا انقدر عظمت داشت که پیاؤنبر نجد به شعن پدر بودن بلکہ به شعن پیاؤنبری بردستانش پروسی می زد و بران پروسی افتخار میکن حضور اکرم نسف باب کے حصیت سے بلکہ پیغمبر خدا وانے کے بعد اور انتمام تر فضائل و کمالات سرم کنار وانے کے باوجود آپ اپنی بیٹی کی حات پر بوسر دیتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ میں اپنی بیٹی پر انتہایی احترام اور محبت کی نیاز لکھتا ہوں اونا ہی که پیغمبر رو عبتل و بیدنباله می خوندن و می گوکتن که پیانبر نسلی رو نداره خداوند اوتا با این کوسر و چشمی جوشانش بیگونهی شد که امروزه نه از آنها خبریست و نه از همه خلافتها و سطحنتهایی که به تحبیری در دوره احباسی پاپتاب درش خلوب نمیکن ولی از بنی فاطمه امروزه در سراسر جهان افراد موجود دارن بیش از بریسی می دون ما سعادات بنی فاطمه داریم اللہ نے حضرت فاطمہ زہرہ اجیسی بیٹی پر انبر کو عطا کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کے لیے ایک دنداشیکن جواب محیع که جس میں انکہ خیال گیتا که حضور کی ذات مختول نسل ہے اور آپ کی نسل کا سلسلہ جو آگے پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے آپ کی ذاتے والے سفات ایک جواب تھی جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ان سلطنتوں کا کہیں کچھ پتائیں نہ ان خلافتوں کا کہیں کچھ سراغ ہے جو زمانے میں ہوا کرتی تھی ان پر خصوص سلطنت بنی اباسی کا سورج نہیں روپتا تھا اتنے بڑی دارے حکومت کے مالک تھے اور لوگ آج انکی کوئی کوئی خبر دنیا میں نہیں ہے مگر آپ کی جنسل پاک ہے اوست تقیباً بیس ملین سادار دنیا میں موجود ہیں توجہ و تحکیدی که اسلام به زن دارے بیش از این جهت ہے کہ اسلام یک دین اخلاقی و تنویت محور ہے و زن کانون شکیری یک نظام اخلاقی و تنویتی در جامع ہے عورت اس لحاظ سے بھی اسلامی نکتہ در سے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے اور ایکسٹرارڈنری ایمپورٹنٹ ہے اس انگل سے کہ اللہ نے دین اسلام کو اخلاق پر اور تمام تر فطری اصولوں کے اوپر استوار کر کے اس دین کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے اور اس میں عورت کا ایک بنیادی کردار ہے کہ وہ ان تمام ترخلاتی اخدار کو دنیا میں کیسے پھیلائے اور اس کو بنائے رکھے اس میں عورت کا نہائیت بنیادی کردار اسلامی نکتہ در سے قطعاً امروز ہم جامعہ بشرگر بخواد برچالی شاہ و بہرانہاش که امدتاً ماہیت اخلاقی و تربیتی دارے فائق باشے به توجہ و تأکید بکنے به عنصور زن و سم و نقشی که زن میتواند در نظام شکریدی یک نظام اخلاقی تربیت محور در جامعی فائق آج دو دنیا میں جو مسائل ہیں جس قسم که سوشل کرسز اور چیلنجز کا سامنا ہے پوری دنیاوں کو بالخصوص اخلاقی تناظر سے اگر دیکھا جائے اور نورل کا کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو اس قسم میں آتا ہے کہ اگر دنیا نے خواتین کے جو مقام ہے ان کی جو حیثیت ہے اور ان کا جو بقار ہے اسلام نے جسے مینٹین کرنے کی بات کہی ہے اگر اس کا لحاظ رکھا گیا ہوتا تو آج دنیا میں صورتحال نہ ہوتی اور ابھی بھی یہ ممکن ہے اگر عورت کو اس کی قدر منزلت واپس کر دی جائے تو معاشر میں توازن اخلاقی بحالی وپسا سکتی ہے در طول تاریخ تعملات ایران و ہند ایک از اناثر سوازندے که سهم اساسی داشتن در شکیلی و توصیح ارتباطات ببیش فرهنگی خانم ها و باروان بینے ایران اور اندوستان کے جو تحزیوی اور سقابتی رابطوں کی تاریخ ہے اس میں خواتین کا ہمیشہ ایک باہم کردار رہا ہے شما هر جا عوج و تاریخ ارتباطات ببیش فرهنگی و تاریخی ایران رو بینید پشت سحنش نقش سازنی کانوم رو مشاہدی کنید ایسے تمام هسٹوریکل مونمنٹس او اسی تمام تاریخی یا گار امارتیں یا تمام چیزیں جو ہم اندوستان ایران کے تعلقات کے طور پر ایک مشترکہ میراس کے طور پر دیکھتے ہیں اس میں کهی نکرین اس کے پیچے کسی نکسی خاتون کا هم کردار ہے طبیعتاً امروز همین ظرفیت و بزرگ وجود دارے ببیش زنان و مسلمان ایران روحین میتواناً صحیح باشن در توسعه و تقویت ارچ بیتر گسترش و همکاری های دو کشور بزرگی ایران روحین آج بھی ایز بات کی پوری پوتنشالیٹی اور ظرفیت پایی جاتی ہے کہ اندوستان و ایران کی خواتیون این دو ملتوں کے ثقابتی روابط میں بہت اهم کردار ادا کر سکتی ہیں امیدوان که این نشست امروز و این جلس امروز در تبین جایگای زن و در تبین شخصیت و ویژیگی های بارز حضرت صدیقی کبرا بتونے کمک کنے تشکیلی فهم و درست در جایگای و منزلت زن موسیل بہت زایر سی بات ہے که آج بھی خواتین یا هم کردار ادا کر سکتی ہیں اور آج بھی هم جو ہے وہ حضرت زہرہ السلام اللہ علیہا کی شخصیت کے فضائل و کمالات سے دنیا کو آراستہ گرا کے اور عورت کو اس کے بھقار کو لوٹا کے معاشرے میں نہاید خوشحالی اور امن و راشتی اور اخلاقی اقدار کی بلندی کو بحال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سپاس گزارا میں صحبہ دکٹر ربانی رائزن محلم کے مارا و نقاط خوب و عرضشمند خودشن بحرمند فرمو در و ہم انتر از ورادرام آغای محلی باقر کی فرماشا ہے کہ آگئے دکٹر ردر زبان اردو ترجمہ نیمو در خیلی مامنون و متشکر اجزان جیسا کہ جناب ڈاکٹر ربانی صاحب نے فرمایا بے شک ہم جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے فضائل و کمالات کو اچھے سے سمجھ کر اور ان سے اپنے افلاقی اقدار کو آراستہ کر سکتے ہیں اگرچہ اس مختصر سے وقت میں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی آفاقی شخصیت پر گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک اوزے میں دریا کو سمیٹنا کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے لئے خود رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمام اچھائیاں اور اخلاقی فضائل کو مجسم کیا جائے تو وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے وجود میں نظر آئے گی بلکہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہہ کی منزلت اس سے بھی بالک در ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہہ کی عظمت و بلندیوں کو کوئی بشر درک ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے درک کرنے کے لئے لہجہ توحید کا ہونا ضروری ہے لفظ قرآن کے ہونے ضروری ہیں اور زبان رسول کی ہو تب جا کر کوئی بطول کی منزلت کو درک کر سکتا ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہہ کی زندگی ہم سب کے لئے نمون عمل ہے کیونکہ فاطمہ زہرہ تمام بشریت کے لئے عصور کامل ہیں اور کیوں نہ ہو کہ جسے وقت کا امام اپنے لئے نمون عمل بیان کرما رہا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی زندگی میرے لئے نمون عمل ہے یعنی وقت کا امام جسے اپنے لئے نمون عمل بتا رہا ہے وہ فاطمہ زہرہ کیسے نہ تمام بشریت کے لئے نمون عمل ہو اور رضی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں عصوہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے عصوے کا مطلب کیا ہے عصوے کا مطلب ہے ایک کامل انسان یعنی جو وہ ہر جہاد سے کامل ہو پھر چاہے وہ عبودیت کی منزل ہو چاہے وہ تربیت کی منزل ہو چاہے ثقافت کی منزل ہو چاہے انفرادی سیاسی اجتماعی روابط ہو یا آپ کا اخلاص ہو ایسار ہو قربانی ہو ہر جگہ فاطمہ زہرہ کی ذاتِ گرامی ایک مکمل آئیڈیا کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے فاطمہ زہرہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کی اٹھارہ سال کی مختصر سے زندگی اتنی کامیاب گزری کہ نہ ان کی زندگی سے پہلے اور نہ ان کی زندگی کے بعد ایسی کامیاب زندگی تاریخ بشریت نے دیکھی ہے فاطمہ زہرہ کی ذاتِ گرامی میں اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہر فضائے جناب فاطمہ زہرہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں پھر وہ چاہے پروردگار کی عبودیت ہو پھر وہ چاہے رضاِ الہی کا حصول ہو پھر وہ چاہے پروردگار کا ذکر اور اس کی یاد ہو ہر چگہ ہمیں فاطمہ زہرہ ایک مکمل نمونے کے طور پر نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں رضاِ الہی جو ہے وہ رضاِ الہی آپ کی زندگی کا محور تھا کہ کسی بھی حال میں آپ نے اللہ کی رضا کے علاوہ کبھی کوئی اور چیز کی خواہش نہیں ظاہر کی چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو چاہے وہ باپ کی خدمت ہو اور چاہے وہ شوہر کی اطاعت ہو آپ کا اخلاص آپ کی سادہ زیستی آپ کی قناعت پسندی آپ کی حیاء آپ کی افت ہر اعتبار سے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی زندگی ہمارے لئے نمونے عمل ہے بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس فاطمہ صیرت کو اپنائیں اور اسی صیرت کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جو ہے آج کے دور میں ہم بلخصوص کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور عزیزان اسی چیز کو آپ دیکھیں کھنی زہرہ گروپ جو ہے وہ اس کام میں کافی آگے ہے اور میں اس شیر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہوں گی محترمہ پرویم فاطمہ زہدی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے اس گروپ کے بارے میں مزید ہمیں کچھ متعلہ فرمائیں کہ میں آپ پر اس شیر کے ساتھ انہیں دعوت دینا چاہوں گی کہ حد فردوس میں آنوں تو تیرا ذکر کرو آنے کے جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ کی ذاتِ گرامی وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر ہی نہیں سکتے اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس آبل بننا ہوگا اشارہ نے کیا خوب کہا ہے کہ حد فردوس میں آنوں تو تیرا ذکر کرو باغ صدرہ کو سجالوں تو تیرا ذکر کرو آبِ کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کرو سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کرو تاجِ اسمد ہے تیرا اسمِ گرامی زہرہ روحِ مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرہ لبے کیا زہرہ لبے کیا زہرہ لبے کیا زہرہ لبے کیا زہرہ زارے حیدری یاہی حیدری یاہی باغازِ فرم ناری سلاما لہاں ہمہاں 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 وہ تیرا مہاں پر بھی فاتمہ زہدی صاحبہ تشریف لے آئے اور اپنے اس گروپ کے بارے میں ہمیں کچھ مزی دیکھتے لائیں سلام علیکم تمام حاضرینِ محفیل کو سلام علیکم سب سے پہلے میں آج اس کانفرنس میں شہزادی کونین جنابِ فاتمہ زہرہ سلام علاہ کی یومِ وینادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام اور جودہ معصومین کو مبارک پیش کرتی ہوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں تنیزِ زہرہ گروپ کی طرف سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہوں گروپ کو بنائے ہوئے تقریباً پانس سال ہو گئے اور سب کی دعاوں سے انشاءاللہ اور آگے پڑھے گا انشاءاللہ آمین اس گروپ کا پرپس سوشل میڈیا اور دینی بغام کو پچانا ہے جو اس گروپ میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر انسان کے ہاتھ میں فون ہے ساری دنیا اس میں آگئی ہے اس کے ذریعے ہم اپنی باتیں اپینین دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے ٹائم کا پورا پورا یوٹیلائز کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور اپنے حصے کی ذریعے ہم کر رہے ہیں دینی اور شوشل پرگرام کی انفورمیشن آسانی سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں میں بی بی کی شان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر کر ٹکڑا ہے مردوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور اور اس کی نسرت کرنے کے لیے خواتین کے لیے جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ ہیں جو عورتوں کی رول موڈل ہیں جتنی بھی بی بی آئیس آئیں ہیں ان سب میں آپ کا عالی مقام ہیں جناب ہوا کے والدین نہیں تھے جناب آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی جناب مریم کے شوہر نہیں تھے جناب فاطمہ زیرہ کے والدین شوہر بچے تھے انہوں نے ہر جشتے کو نبھایا اور بتایا کہ خاتون پردے میں رہ کر کس طرح اپنے فرض کو نبھا سکتی ہے اللہ ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے آمین ہم شکر بزار ہیں ایران کرچہ ناؤز کی جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارے گروپ کی کئی خوار اس سیمینار میں کامیاب بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا میں اس اسٹیج سے ان کا نام دینا چاہوں گی خوار شہوشتہ خوار روشن خوار چائیبہ اور بھی ہیں جن کا نام دینا یہاں سے پوسیبل نہیں ہے ان سب نے ہمارے اس پرگرام کو کارفی اچھا بنایا اور کامیابی تک پہنچایا آپ سب سے حضارش ہیں کہ ان کی سہت اور کامیابی کہنی ہے اور اس سیمینار کی کامیابی کہنی ہے ایک سنوات پڑھ دیں بھائی آپ لو زہا ٹائم نہیں لوں گی بس دو شہر دیدی کی شام میں پڑھتی ہوں بس بیان ہو مرتبہ کس سے فاطمہ کا بیان ہو مرتبہ کس سے فاطمہ کا سناخر ہے قبریہ فاطمہ کا نہیں قلب میں یہ فضلت کسی کی نہیں قلب میں یہ فضیلت کسی کی پدر ہے حبیبِ خدا فاطمہ کا پدر ہے حبیبِ خدا فاطمہ کا ازادارِ شے کو ہو کیوں خوفِ محشر ازادارِ شے کو ہو کیوں خوفِ محشر ہے نیشن میں جب سہارہ فاطمہ کا اجاز کیا کم ہے شہزادی فاطمہ کا اجاز کیا کم ہے شہزادی فاطمہ کا ماں ہیں ایک دو نہیں گیارہ اماموں کی شکریہ خدا حبی سلام علیکم خدا حبی سلام علیکم شکریہ خدا حبی سلام علیکم خدا حبی سلام علیکم آپ نے اپنے اس گروپ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی ہم سب کی یہی دعا ہے کہ پروردگارِ آدم ہم سب کو بھی توفیق اور سعادت نصف فرمائے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے تعلیمات اہلِ بیعت کو اور بالخصوص صیرتِ فاطمہ زہرہ کو دنیا میں عام کر سکیں مومنت اب میں اس شیئر کے ساتھ پسیدہ خوانی کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محترمہ مدیحہ زہرہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کو پیش کریں اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں بسط خلو سے عقیدت کا احتمام کروں وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہے تھے بیٹی کو وہ اس وجہ سے ہی بھی ماں کہہ رہے تھے بیٹی کو کو کوئی تو ہو کہ میں جس کا احترام کروں میں عطاوت دینا چاہوں گی محترمہ مدیحہ زہرہ صاحبہ کو سب خوشنا ہماریکم بی بی پاک مزہری کی بلادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو او فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا او فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا او فاطمہ تیری چادر کا احسان اسلام پہ اسلام پہ تیری چادر کے ٹکڑے بہت ہے بہت ہے ہوئے ہو تیری چادر کے ٹکڑے بہت ہے ہوئے ان بہت ہے کہ احسان اسلام پہ فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا برمحمد والے محمد بلندری صلوال سیدہ تیرے بابا حبیب خدا سیدہ تیرے بابا رسول خدا تیرا شوہ ہے مولا علی مہتوزہ تیرے باچ شہیدان کرب و بلا تیرے باچ شہیدان کرب و بلا تیرے گھر بے کا حسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیرے بابا حبیب خدا موسیقی زکر جاؤ آگاز تار بے گھرے کیا بھایا لٹ گئے رنے میں جب سارے پیرا جما ایک جائیں نہیں گئے کا گھر لٹ گیا ہو ایک جائیں نہیں گئے کا گھر لٹ گیا ننے اصغے کا احسان اسلام پہ فاطمہ تیری چادے کا کیا پوچھنا تیری چادے کا احسان اسلام پہ سلامات بلچی بہت جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے وہاں بس ایک مال آئی بہت ہے اوڑے گا تائرے بہت ہے اوڑے گا تائرے بہت ہے جہاں بہت ہے اوڑے گا تائرے 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 بہت ہے ہوتے کے بھائی بہت ہے شکریہ آپ سکتا بہت ہے بہت بہت شکریہ مدیہ زہرہ صاحبہ بہت بہترین انداز میں آپ نے اپنے کلام کو پیش کیا بیبی فاطمہ زہرہ سلام علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کے اس کلام کو شرف قبولیت بخش ہے اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گی محترمہ ڈاکٹر زہرہ زہدی صاحبہ کو جو جامعہ ہمدرد میں مصروف خدمت ہیں اور بالخصوص قوم کے لئے بے لاز خدمت کر رہی ہیں اور ایک بہترین ذاکرہ بھی ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ایک پلندرین سروات کے ساتھ ان کا استعمال کیجئے محترمہ ڈاکٹر زہرہ زہدی صاحبہ سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارک بات پیش کروں گی شہزادی کو رہے ہیں جناب پاکٹر زہرہ صلاوت اللہ علیہ کی جو آج ولادت کی تاریخ ہے اس کی ایک مرتبہ شہزادی کے نام پر بلندر سروات پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزباللہwashت الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و السلام عليك و سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبی والشفین قبولین قبولین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتمتو بزتهمجین میں آرگنائزر کنیز سہرہ گروپ جس کا تعارف ابھی پرحلین صاحبہ نے کر آیا جو سوشل میڈیا میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہیں کیونکہ آج کا دور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج ہم اپنے پیغام کو اپنے یود تک پہنچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں ان کا اور اورگنائسنگ ٹیم کلچرل ہاراوس کی میں سب کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کر اس جگہ پہ آ کر اپنی خیالات کا اظہار کر سکوں یہ انٹرنیشنل سیمینار جو وومنس ڈے کے اعتبار سے آج اورگنائس کیا گیا یقیناً بہت ہی اہم موقع ہے دیکھئے اگر ہم دیکھیں ہسٹری کے اندر تو اٹھارہ سو سات میں سب سے پہلے ایک کرسچن لیڈی نے یو ایس میں وومنس ڈے کا آغاز کیا تھا اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تھا اور وومنس ڈے کا جو سیلیبریشن کیا تھا اس لیڈی نے سیلیبریشن لیڈی اور اس کرسچن لیڈی نے جنابِ مریم کی فضیلت سے امپریس ہو کر اس مدر سڈے کا یا اس وومنس ڈے کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد انیس سو آٹھ میں یو ایس کی ایسیمبلی نے اس کو باقیدہ ایڈاپٹ کر لیا اور ایڈاپٹ کرنے کے بعد اس ڈے کو مدر سڈے یا وومنس ڈے کے نام سے اب ہر ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ دے مائی میں سیکنڈ سنڈے کو آل اوور ورڈز جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے پہلے یہ جو دے تھا وہ الگ الگ دے میں ہوتا تھا لیکن اب یہ دے فکس ہو گیا ہے اور ہر مائی کا سیکنڈ سنڈے وومنس ڈے ہے اور ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دے جب اپنے اپنے ملک میں ہر ایک ملک کی کسی ایک اسپیشل وومن کو ایک رول موڈل کو لے کے انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا لیکن امام خمینیر نے یہ ڈیسائی کیا کہ یہ جو دے ہیں وہ اپنے اپنے رول موڈل کو لے کے وومنس ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لہٰذا ہم اس ڈے کو جو سیلیبریٹ کریں کیونکہ وہ ایک واحد ہستی جس سے پہلے نہ کوئی ایسی بازمت بی بی گزری ہے نہ اس دور میں کوئی ایسی بازمت بی بی ہے اور نہ آنے والے دور میں کوئی ایسی بازمت بی بی ہوگی ہم اس ڈے کو اس بی بی کے نام سے مدر سٹے اور وومنس ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کریں گے اور اس طرح یہ آج کا دن یعنی شہزادی کی ولادت کا جن بیس جماعتی استانی کو آرہ میں اسلام کے لیے وہ مسٹیک قرار دیا سلوات پڑھ دیجئے دیکھیں شہزادی کے نام پہ اگر آپ کی آواز اتنی سلو ہوگی سلوات میں کیونکہ دیکھیں خود زبانِ رسالت اشارت پرما رہی ہے کہ اے فاطمہ جو تم پر سلوات پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور صرف اتنا یہاں پہ بات رکھی نہیں بلکہ زبانِ رسالت نے اشارت پرمایا کہ اسے جنت کے اندر وہ مقام عطا ہوگا جو مقام میرا ہے لہذا آپ کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز شہزادی کے جو کمیزیں ہیں ان کی آواز ہے تو اس کے اندر ایک ایسا جوش ہونا چاہیے جو آسمان تک ہماری آواز پہنچیں کمیزیں ہیں 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 موسیقی نامکمل ہے اگر ہم اسری کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی خواتین نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقت کر دیا اور وقت کرنے کے بعد اسلام کے اندر ایک روشن ستارے کی طرح جمپنے لگی وہ سارے نام ہیں جناب مریم جناب سارہ جناب حاجرہ جناب قدیجہ لیکن اگر ہم تمام کا مطالعہ کریں تو ان تمام کے درمیان میری شہزادی کی واحد ہستی ایسی ہے جو ان ستاروں کے درمیان دخشہ آفتاب کی طرح چمک رہی ہے اور اگر آفتاب چمکتا ہے تو ان آفتاب کے سامنے ستاروں کی چمک اپنے آپ مان پڑ جاتی ہے ان کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن شہزادی کا مقام تمام عالمین کی عورتوں میں سب سے بہتر ہے اور کیوں نہ ہو سیدت نسائل عالمین ہیں تمام عورتوں کی سردار ہیں میری شہزادی دیکھیں جارڈن کے ایک اسکولر نے ایک مقامہ لکھا ایک کتاب لکھی جلاب فاطمہ زہرہ کی حوالے سے کہ فاطمہ ڈا گریٹ لگی وہ اپنی مقامے کے اندر لکھتا ہے کہ خالقی کائنات نے جو تمام کمالات جو فضائی تمام انبیاء کو عطا کیے تھے وہ تمام فضائی آخری پیغمبر جراب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 تو وہ تمام فضائل جو حضور کو عطا ہوئے تھے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ تمام فضائل کا ایک پکڑا وہ نور وہ عظمتیں وہ جلالت ان تمام کا ایک پکڑا ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہے اگر اپنے کسی چیز کوئی آدمی تاریف کرتا ہے تو وہ تاریف تاریف تو ہوتی ہے لیکن تاریف اصل میں حقیقت میں وہ ہیں جو غیر آکے کسی کی عظمت اور کسی کی تاریف بیان کرے تو کیونکہ وہ پارشل ہی اپنے پر تو یہ عظام لگ سکتا ہے کہ ہم پارشل ہیں اپنی تاریف خوب کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی غیر کسی چیز کی تاریف کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی ایک الگ بیلی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہو شہزادی کی عظمت شہزادی کی ولادت کی جو تحریت ہے مبارک بات ہے صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ یہ نور وہ نور ہے کہ آسمان پر ملائکہ اور ہور اس کی تہلیت پیش کرتے کوئی نظر آ رہی ہیں یہ نور خود یہ نور کیسا نور ہے کہ اس نور کی خلقت اس زمین سے پہلے ہوئی سب سے پہلے خالقہ کائنات نے ان پنجتن کے نور کو پیدا کیا اور یہ نور کیسا نور ہے کہ ایک مرتبہ خالقہ کائنات نے ملائکہ کا انتحان لینا چاہا اور اس انتحان لینے کے لیے ایک سیاہ بادل کو تاری کر دیا سیاہ بادل نے آکے چاروں طرف سے آسمان کو اس طرح گھیر لیا کہ اندھیرہ چھا گیا اور ملک ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے تب ایک مرتبہ ملائکہ نے تجبیح کی پاننے والے یہ کیسا اندھیرہ ہے اس اندھیرے کو دور کر دی تو بس خالقہ کائنات نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک قنبیل کے اندر شہزاد یہ کونہیں جناب فاطمہ نے زہرہ کے نور کو رکھا اور اس نور کو رکھنا تھا اس نور کو رکھ کے بیچ کے اندر آغیزہ کر دیا اور اس نور کی شوائیں اس طرح پھیلیں کہ تمام ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس نور سے روشن اور منور ہو گئے ایک مرتبہ ملائکہ نے تذبیح کرنا شروع کی سجدے میں سر چھکا دیا خالقہ کائنات کی نور کیسا نور ہے کہ اس چھوٹے سے نور نے تمام آسمان اور زمین کو روشن اور منور کر دیا تو آواز قدرت آئی کہ اے ملائکہ یہ نور کوئی ہوم نہیں بلکہ میری قریر خاص فاطمہ زہرہ کا نور ہے اور اے میرے ملائکہ تم اس نور کے دیکھنے کے بعد جو تم نے تذبیح اور تذبیح کرنا شروع کی ہے میں اپنی جلالت و عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے جو تم آج جو خوش تم یہ عبادتیں کر رہے ہو ان عبادتوں کا جو ثواب ہے میں فاطمہ کے بابا کے چاہنے والوں کو فاطمہ کے بیٹوں کے چاہنے والوں کو فاخد فاطمہ کے چاہنے والوں کی کے لئے اس تمام عبادتوں کو مخصوص کر دوں گا اور ان کا ثواب روز جزا میں ان کو عطا کروں گا اور خالقہ کائنات نے جب اس نور کو زمین پہ بھیجنا چاہا تب ایک مخصوص انطلاق کیا مجھے پورا ڈیٹیل بیانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نور کو خالقہ کائنات نے جب زمین پہ بھیجنا چاہا تو اپنی حبیب کو اپنا مہمان بنا لیا تاکہ اس نور کو اس جنت کے سید کے ذریعے زمین پہ بھیجا جا سکے اور یہ نور جب زمین پہ آیا تو اس نور نے تمام اپنی شواؤں کو اس طرح اس اٹھارہ سال کے عمر میں شہزادی نے اپنی نور کو اس طرح پھیلایا کہ اب قیامت تک یہ نور روشنی دیتا رہے گا مشرع راہ بلتا رہے گا اور بس شہزادی کی صیرت قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کے لیے رول موڈل ہے آج کا جو ہماری سیمینار کا جو تھیم ہے وہ ہے کہ ہماری شہزادی کس طرح رول موڈل ہے عالم نسوانیت کے لیے عالم انسانیت کے لیے تو رول موڈل ہوتا کیا ہے اصل میں دیکھیں کوئی بھی رول موڈل وہ ہستی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو فولو کرنا چاہیں ہم چاہیں کہ ہم اسی کے اعتبار سے چلیں اس کے اعتبار سے لباس پہنیں اس کے جیسے ہم ہو جائیں یہی ہے نا رول موڈل آج کیا ہے ہر ایک کی اپنے اپنے رول موڈل ہیں تو رول موڈل ایک ایسی پرفیکٹ ہستی کا نام ہے ایک ایسی پرفیکٹ ہستی کہ جو ہر لحاظ سے جس کو ہم فولو کرنا چاہیں تو آئیے شہزادی کی سیرت سے دیکھیں کہ شہزادی کی سیرت جو صرف اٹھارہ سال کے عمر میں ہے کس طرح ہمارے لیے رول موڈل ہے ایک عورت کی زندگی کے اندر مختلف دور آتی ہیں کبھی یہ عورت ایک بیٹی ہوتی ہے کبھی ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے کبھی زوجہ کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اگر ماں کی حیثیت سے ہم شہزادی کو اپنا رول موڈل مانیں تو ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ شہزادی ایک بہترین ماں ہے کس طرح بہترین ماں ہے کہ شہزادی کی زندگی کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہی نظر آتا ہے کہ شہزادی اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرنے والی ہستی کا نام ہے اور یہ آج میرے اور آپ کے لئے پیغام ہے یہ میسیج ہے کہ دیکھو شہزادی کو رول موڈل بناتے ہوئے اگر ایک ماں کی حیثیت سے تمہیں عمل کرنا ہے تو دیکھو کہ شہزادی نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا کس طرح شہزادی اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہی ہیں ان کے بال سواب رہی ہیں ان کے کپڑوں کو دھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ پیغام ہے شہزادی کی صیرت کا کہ دیکھو اپنے بچوں سے کس طرح محبت کرنا ہے کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچ کسی ایک غیر آدمی سے بھی اگر آپ محبت کرنے لگیں گے تو اس کو آپ اپنا بنا لے گی آج کا جو یہ دور ہے جہاں آج ہمیں آنس دور پر یہ شکایتیں سننے کے لئے بستی ہیں ہمان پر ڈار ہوتے تھے لیکن آج کے بچے نافرمان ہیں میں کہوں گی کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا اپنا عمل ہے اگر ہم بچے کو پیار اور محبت دیں گے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ موجود ہیں جس کے اندر یہ بات سابق کی گئی ہے کہ بچے کو جتنا پیار محبت آپ دیں گے وہ بچہ اتنا ہی آپ کے ساتھ آنے والی زندگی میں اٹیش رہے گا تو شہزادی کی صیرت کا پہلا بیغام کہ اپنے بچوں کو پیار اور محبت دو اس کے بعد تربیت کے سلسلے میں جب ہم شہزادی کو بحیثیت ماں دیکھتے ہیں تو مجھے نظر یہ آیا کہ کس طرح شہزادی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہو نظر آ رہی ہیں کہ جانتی شہزادی کی آغوشت دو طرح کی بچوں وہ پالا ہے کچھ ماسوم اور کچھ غیر ماسوم لیکن غیر ماسوم بچے وہ بچے ہیں کہ ان کی عظمت اور بلندی یہ ہے کہ ماسوم امام ان سے مشورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور خود ماسوم امام کی تربیت کس طرح میری شہزادی کر رہی ہیں کہ امام حسن جب باہر سے گھر میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی سوال کر لیتی ہیں کہ اے بیتا حسن یہ بتاؤ کہ آج تمہارے نانا نے جو خطوہ دیا جو درس دیا اس میں کیا چیزیں بتائیں کہ شہزادی خود ماسوم ہے جانتی ہے کہ امام حسن معصوم ہے لیکن آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کیونکہ شہزادی ایک رول موڈل ہے تمام عورتوں کے لیے لہٰذا آنے والے نسلوں کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو اپنی بچوں کی تربیت اس طرح کرو کہ بچوں کو آزاد نہ چھوڑو بلکہ بچے جب باہر سے آئیں تو ان سے سوال کرو ان سے پیار اور محبت سے پوچھو کہ تم کیا سیکھ کے آئے ہو تم نے باہر کیا سیکھا اگر اس پوائنٹ کو ہم نے کر لیا اپنے لیے رکھ لیا تو یقینا ہم جو ہیں وہ اس کو اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ بن سکتی ہیں دامنے وقت میں مجائش نہیں ہے میرے وقت پاس پرچی آ چکی ہے لہذا میں اپنے قرآن کو سمیت رہی ہوں بحیثیت ماں بحیثیت بیٹی ام ابیحہ کہلائیں اور بس ایک آخری چیز آپ کی سامنے بیان کروں گی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے گھر میں کام کیا جنابی رسول اللہ خدا کے ساتھ ام ابیحہ بن گئی ان کی طرح طرح سے قدمت کی جب باہر زخمی ہو کر گھر میں آتا ہے تو بیٹی ان کی دیمارداری کرتی ہے باہر مماہرہ کے میدان میں جا کے بتا دیا کسی میدان میں میری شہزادی پیچھے نہیں ہے ہاں صرف ایک موقع گھر میں گھر کے کاموں میں اگر ہم دیکھیں تو چکی پیستی میں نظر آ رہی نہیں ہے اور مجھے ایک موقع ایسا نظر آیا کہ جہاں میری شہزادی نرسنگ کرتی ہوئی نظر آئی بہر سیاد ڈاکٹر میں اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ اپنے کسی بیمار کا ٹریٹمنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر کوئی اپنا آدمی زخمی کیونکہ ہمارا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتدار ہو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو روم سے باہر کرتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھیں کیونکہ ہم اگر پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کچھ اسے تکلیف بھی ہوگی تو آپ برداش نہیں کر سکیں گے لیکن میں نے اہد کے میدان میں دیکھا کہ جب وہ موقع کہ جب خود جناب امیر المومنین کے سولہ زخمائیں ہیں اور یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ جناب رسول اللہ علیہ شہادت ہو گئی اس وقت میں میری شہزادی پریشانی کے عالم میں اہد کے میدان میں پہنچی اور اہد کے میدان میں پہنچنے کے بعد اپنے بابا کی اتیمالداری اپنے ہاتھوں سے کی اور وہاں میں نے میں نے یہ جو ہسٹری میں میں نے دیکھا کہ شہزادی نے جو بلیڑنگ ہو رہی تھی جناب رسول اللہ خدا کو اس کو روکنے کے لیے ہیموسٹیسز کا ایک طریقہ بیان کیا اور شہزادی کے ہاتھ میں ایک رشوی رومال تھا شہزادی نے اس رومال کو جلایا اور اس کی راک کو زخم پر رکھ دیا تاکہ بہتا ہوا خون بھٹ جائے تو میں یہ کہوں گی کہ شہزادی ایک روال موڈل ہے گھر میں بھی کام کر رہی ہیں بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں بابا کا ساتھ بھی دے رہی ہیں شہر کے لیے بہترین زوجہ ہیں اور صرف ایسا نہیں کہ گھر میں کام کر رہی بلکہ ہجاب کے ساتھ جنگ کے میدان میں بھی گئی ہیں اور اخت کے میدان میں اپنے بابا کی تیمارداری بھی کٹی کی نظر آئیں بس میں اپنے کلام کو یہاں پہ روتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شہزادی کو اپنا روال موڈل مانتے ہوئے تمام ہر فیر کے اندر اپنی شہزادی کی صیرت پر عمل کر سکیں اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب جو ہیں شہزادی کے سچی کنیس بنیں اور ان کی ان کی خدمت میں جانے کا ہمیں موقع نصیب ہو والسلام علیہ وآلہ 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 شکریہ بہت 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 شکریہ محترمہ ڈاکٹر زہرہ زہدی صحبہ بہت بہترین انداز میں آپ نے شہزادی کی صیرت کو ہمارے سامنے پیش کیا مومنت بے شک فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا صدقہ ہے اسی شیر کے ساتھ میں رومہ زہرہ گروپ مدرسل فاطمہ زہرہ بلوک بستی سترلوک پوری کی بچیوں کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئے ہو جناب فاطمہ زہرہ کی شان میں ترانہ پیش کریں مومنت یہاں پر ایک اور چیز میں بیان کرنا چاہوں گی آپ کی عقیدتوں کو سلام کرتی ہوں لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا نعرہ اور سلوات جہاں پر مناسب وہ وہی پر لگائیں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے ورنہ یہ تو اچھی اور کیا بات ہوتی کہ آپ لوگ کنارے اور آپ لوگوں کی ان سلواتوں سے ہماری محفظ جو ہے وہ اور زیادہ پرنور ہو جاتی ہے بہرحال میں اس شیر کے ساتھ ان بچیوں کو دعوت دینا چاہوں گی کہ ہم آسیوں کو دی ہے خبر خود رسول نے ہم آسیوں کو دی ہے خبر خود رسول نے وابستے مجات ہی بنتے رسول ہے اور پانی نمک زمین سے ممکن ہے زندگی یعنی حیاتیات کی زامن بطول ہے میں دعوت دینا چاہوں گی مدرس فاطمت الزہرہ بلوگ بتیس تلوک پوری رومہ زہرہ گروہ کی بچیوں کو کہ وہ آئیں اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی شان میں درانہ پیش کریں ایک سلوات پڑھئے اللہ علیہ وآلہ کی شان میں درانہ پڑھے ناری تکی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں درانہ پڑھے ناری تکی ناری تکی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں درانہ پڑھے ہمارا گروپ بہت معذرت چاہتے ہیں ہمارے نے کہا ہے کہ خدمت زہرہ میں پیش تھوڑا پیش کھانی ہوں گی مگر یہ کہ سب سے بڑا جو وارث ہے جس کو ہم ان کی جد ماجدہ کی بہت زیادہ مبارک بات تحجن سے پیش کرتے ہیں تو بس انہی کی تھوڑا سا خدمت کی زہر اقدس یعنی ہم ان کی شان میں تھوڑا سا ترانہ اور تواشی ہم پیش کرتے ہیں سلوار پڑھے محمد واری محمد سلوار پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم 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 ان کے گھر کی پہچان ہوتی ہے ان کے باپ کی پہچان ہوتی ہے سلام شکریہ بہت زیادہ ایک سبات پڑے محمد بہت بہت شکریہ رومہ زہرہ گروپ کی ان بچیوں کا میں دکھنا چاہوں گی بہت بہترین انداز میں انہوں نے تواشی کو پیش کیا اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور یہ مدرسہ جامعہ فاطمت الزہرہ کے نام سے جو ہے وہ چلا رہی ہیں تین چار ساعت سے تقریبا اور اس میں کافی بچیاں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اور ان کی تربیت کر رہی ہیں اللہ ان سب بچیوں کی دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اب میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر روحی فاطمہ صاحبہ کو کہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعب تعلیم میں مصروف خدمت ہے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں ایک بلند ترین سروات کے ساتھ استقبال کرتے ہیں مہترمہ پروفیسر ڈاکٹر روحی فاطمہ صاحبہ کا ڈائیس پہ بیٹھ میری سبی موزز خسوسی اور سبی موزز سامین کو میرا سلام جیسے میں ہم نے ابھی بتایا میرا نام ملیہ فاطمہ ہے اور میرا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعب تعلیم سے ہے آج ہم یہاں سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آج کے دن کی مبارک بات آپ سب کو پیش کر دیں حضرت فاطمہ زہرہ کو ہم کیسے ایک رول موڈل کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ابھی ایک بہت خوبصورت بیان زہرہ نے اپنی خوبصورت بیان دیا ہے اب میں اس کے موضوع کو تھوڑا سانگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چھوٹے سے ٹاپک پر بات کروں گی میرے بات کرنے کا جو میرا مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرہ کے مختلف القابات ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں مساوات انسانیت اور روحانیت کا درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عملی تعلیم کا ایک لاحق عمل ترتیب دیا ہے اور اپنے انبیاء کے ذریعے اس کی حقیقی تعلیم دی ہے یہ ہدایات کتاب کی شکل میں درج کی گئی ہیں جسے ہم مسلمان قرآن کہتے ہیں یہ قرآن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو جوڑے نے پیدا کیا ہے نر و مادہ ان تمام جانداروں میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے یہ درجہ اس کی ذہانت کی وجہ سے ہے جو ان کی زندگی کو سمجھنے فیصلہ کرنے اور عمال کا انتخاب کرنے کے لیے دی گئی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیمات دی ہیں جسے قرآن میں صاف صاف دکھا گیا ہے مرد اور عورت کے فرائض اور حقوق کا ایک پورا نقشہ پیش کیا گیا ہے اور عملی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صاحبزادی پاتمہ زہرہ زندگی میں ایسی ہی عمدی مثالوں سے پور ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت پاتمہ نہ صرف ان کو بہت عزیز تھی بلکہ آپ نے حضرت پاتمہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا حضرت پاتمہ زہرہ ایک مثالی شخصیت اور تقوی کی وہ علامت ہیں جو اسلام نے خواتین کے لیے متعین کی اپنے عامال رویے اور شخصیت کی وجہ سے انہیں مختلف القابات سے نوازا گیا جن میں کچھ قرآن اور کچھ ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے آج کے اس متبرک محبت سے فائدہ اٹھاتے دے میں ان تمام مومنین کو اپنا سلام اور مبارک بات پیش کرتی ہوں جو حضرت پاتمہ زہرہ کی تازیم و تقریم کرتے ہیں حضرت پاتمہ زہرہ کی عظیم شخصیت کے متعلق ہماری معلومات کا دائرہ بہت مختصر ہے صرف ہم چند اطلاعات ہم تک ہیں جن کی مدد سے ہم دل و جان سے ان کی عظمت اور جلالت کے مطابق ہیں اور ہم جو اپنی روح اور ایمان کی تمام گہنائیوں اور توانائیوں کے ساتھ ان سے عقیدت رکھتے ہیں ایسی لازوال عقیدت جس سے زیادہ عقیدت رکھنا کسی انسانی گروہ کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن اس حرستی کے بارے میں جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں ہماری معلومات بہت محدود ہیں لہٰذا ہم جو حبیتان زہرہ وہ عالو زہرہ میں ہر ایک پر لازم ہیں کہ ان کی عظمت اور عظمت اور زندگی کے تمام پہلوں پر روشنی ڈالنے اور دنیا کے تمام کونوں میں حضرت زہرہ کے زندگی کے ایک ایک نقطے کو اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں آج کے اس مقالے میں میں ان کی تفیس کردہ کچھ القابات کے بارے میں بات کروں گی کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا آپ کے مختلف القابات کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں ہم یہاں پر صرف چند القابات کا ذکر کریں گے یہ وہ القاباتیں دن پر اکثر مورقین کا اتفاق ہے کسی بھی شخصیت کے بارے میں چاننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بلکہ نام اور حساب نصر معلوم کریں کہ وہ انسان کیسا ہے بلفاز دیگر نام بھی وہ چیز ہے جس کی بنا پر شخص اور شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کے مشہور و معروف القابات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ ایک نام بر بلکہ دو عالم میں ایک یکتہ خاتون چھو حضرت فاطمہ زہرہ کے مختلف القابات ان کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو ظاہر کرتے ہیں بحر الانبار میں دیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ کی ولادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بحی کی کہ محمد کی نام سے فاطمہ کا نام بولو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ان کے والد نے عمر المومنین کا قول نقل کیا ہے حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیان کروں کہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نام کیوں رکھا ہے تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اولاد کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے گا حضرت فاطمہ کا پورا نام سیدہ فاطمہ زہرہ ہے معروف سیرت نگار سید جعفر شہیدی کے مطابق فاطمہ زہرہ عرف عام میں بیشتر زہرہ کے نام سے جانی جاتی ہے لغت کے احبار سے زہرہ کا لفظ درخشندہ روشن اور اس کے ہوترادف معنوں کا حامل ہے یہ لقب ہر لحاظ سے اس بانوں کے لیے شایان نشان ہے وہ مسلمان خاتون کا درخشندہ چہرہ معرفت کی تابندہ روشنی پریزگاری اور خدا پرستی کا روشن نمونہ ہے یہ ترشتری کی کسی خاص لمحے یا معین دن کے ساتھ مقصود نہیں ہے جس دن انہوں نے اپنا فرض نبایا اس دن سے لے کر آج تک وہ اسلامی تربیت کی پیشانی پر گوھر کی معنی ترخشندہ ہے جیسا کہ بہار انوار میں ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری بیٹی فاطمہ ہے شروع سے آخر تک تمام خواتین کی ملکہ وہ میرا حصہ ہے میری آنکھوں کے روشنی وہ میرے دل کا کون ہے اور وہ میری جان ہے فاطمہ جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو ان کا امور فرشتوں کے لیے آسمانوں کو اس طرح منور کرتا ہے جیسے ستارے چمکتے ہیں یہ روایت اس وجہ کو واضح کرتی ہے کہ فاطمہ کا نام زہرہ رکھا گیا اس کے علاوہ ہمیں اور بھی بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں جن کے مطابق ان کا چہرہ روشن اور شاندار تھا لفظ سید سیادت سے مشتق جس کے معنی شریف کریم حلیم رئیس و مطا اور سردار کے ہیں چونکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ اوساف حمیدہ اور نفسانی کمالات کے لحاظ سے تمام خواتین میں اشرف الابزد تھیں اس لیے سیدہ یا سیدت النساء العالمین کہا گیا جیسا کہ میر سید علی حمدانی نے مدد القربہ میں خود جناب سیدہ سے مروی رسالت مارک کی حدیث موجود ہے جناب فاطمہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ترمام عالم کی عورتوں کی یا میری عمد کی عورتوں کی سردار ہو حضرت فاطمہ کا ایک لفظ صدیقہ تھا صدیقہ صدیق کی مولنس ہے جس کے معنی بہت سجی اور جس کے عمر اور گفتار ایک جیسا ہوئے ہیں یعنی ایک ایسی عورت جس پہ ایمانداری یا خلوص ہو لفظ صدیقہ کی کئی معنی بیان کے رہے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں وہ جو سچائی سے بلند ہوتی وہ جو کبھی جھوٹ نہیں بوتی وہ جس کے عمال اس کے قول کے مطابق ہیں وہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ وہ سچائی کی پیکر ہے باوے پار تقریر اور رقائد کے ساتھ ایک عورت اور جن کے عمال ان کی باتوں کی تذیر کرتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کسی شک کے بغیر مانتی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ کو اسی لقب سے پکارا ہے کیونکہ جناب سیدہ کی پوری زندگی صدق و راستی پر مبنی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ رسول قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ زہرہ جیسا سے زیادہ راست با کسی کو نہیں دیکھا حضرت فاطمہ زہرہ کے احقام میں ایک لقب مبارکہ ہے مبارکہ کے معنی سعادت خوشبقتی اور برکت کہیں آپ مدینہ دلالن کی بیٹی باب علم کی زوجہ اور سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ کی بروردہ تھی رسالت کے درخشاں فضاؤں میں آپ کو لی وزیلت و اسمت و طہارت کے سائیوں میں تربیت حاصل کی اس لیے جامعہ کمالات کی مالکہ تھی جن کی بزرگی میں کسی کو شک کس کو شک ہو سکتا ہے ذریعت میں عطائق اوثر کی حقیقت تھی کہ قدرت نے سادات عالم کی جدہ امجدہ کا بنایا علمہ حضرت نے لکھا ہے کہ تورید میں جناب سیدہ کا لقب گوبارکہ ہے حضرت فاطمہ زہرہ کا ایک اور لقب تہرہ کا لفظ تہرہ تہر سے بنا ہے جس کے معنی پاک و طہارت کے ہیں اس کے لفظ تہرہ کے معنی ہے نیک یا پاکیزہ حضرت فاطمہ زہرہ کا ایک اور نام زاکیہ تھا بعض روایتوں میں زکیہ ہے جس کے معنی چنا ہوا پاک و پاکیزہ اور عبادت گزارتے ہیں تہرہ اور زاکیہ میں فرق یہ ہے کہ تہرہ وہ ہے جسے فطرت نے پاک تیمیت پیدا کیا اور زاکیہ تذبی چیز ہے جو کوشش اور مشاہدے سے اپنے نفس کو پاک رکھے اگر گناہ سادر ہو اور طلب عمرزش کرے تو وہ زکیہ ہے جناب زہرہ کو زاکیہ ان کی فطری پاک بازی کی بنا پر کہا گیا کہ ہر قسم کی نفتانی گھرائی وزب وخل حسد کینا اور قبرو جب سے پاک تھیں ان تمام صفات کا نام ہونا یقیناً کمال کی بات ہے اس بنا پر آپ کو تہرہ کے ساتھ زاکیہ یہ زکیہ بھی کہا گیا حضرت فاطمہ کا ایک اور لقب رازیہ تھا رازیہ کے لقبی مانی خوش ہونے والی مطمئین یا مطمئین رہنے والی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لئے جو کم دیا ہے اسے قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ایک بہترین درجہ سمجھا جاتا ہے اپنی مشکل زندگی کے دوران حضرت فاطمہ زہرہ ہر اس چیز پر خوش رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرار دی حضرت فاطمہ زہرہ اپنے زندگی کے مشکل مراہل میں ان خوف جبر محرومیوں غربت دکھوں اور تکالیف پر راضی رہیں جو اللہ نے ان کے لئے پہلے سے دیکھ کر رکھے دے اس لئے فاطمہ اس لائرہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا ذکر درجہ زہر آیت میں صورت غاشیہ میں ارشاد باری تالہ ہے کچھ تہرے کچھ دن ترو تازہ ہوں گے اپنی کاوشوں پر راضی جنت آلیا میں داخل ہوں گے نفس راضیہ روز قیامت عیش مرضیہ میں ہوگا راضیہ وہ جو کہ اللہ رضا سے پوری دہا راضی ہو جناب سیدہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجزاء ہے کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے حضرت فاطمہ کا ایک اور لقب مرضیہ تھا روکت میں مرضیہ کے معنی ہے جس پر خوش ہو جیسا کہ ان دونوں لقاب راضیہ مرضیہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ راضیہ وہ ہے جو عطائے الہی پر راضی ہو اور مرضیہ وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جیسا کہ قرآن مشجید میں ارشاد باری تالہ ہے اے نفس مطمئینہ رکھنے والے اپنے رب کی طرف مراجات کرو کہ تم اس سے راضی ہو یعنی نیک نفس سے یہ کہا جائے گا کہ اے روح آرام اور اتمنان کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اچھی طرح اپنے آپ سے راضی اور خوش ہوگا اور اس کی رضا خوشنودی کے لیے کیونکہ وہ اللہ کے انعامات بارا رضا عطا سے راضی ہے اور اس دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہے اس لیے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے حضرت واطمہ جہرہ کے عقاب میں ایک اور رقب محدثہ تھا روقد میں محدثہ کے معنی علم حدیث جاننے والے کے ہیں امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کو بہت سے اس لیے کہتے ہیں کہ پرشتے جناب سیدہ سے بات کرتے تھے جس طرح وہ حضرت مریم سے بات کرتے تھے حضرت فاطمہ کے کچھ اور انعباد بھی تھے اور ان میں سے ہر ایک ایسی خوبی کے اکاسی کرتا تھا جس سے وہ لطف اندوز ہوتی تھی جیسے بطول جس کے معنی ہیں پاک اور پاکیزہ ذا ازرا یعنی کہ پاکیزہ اور الہانیا یعنی کہ اپنے بچوں سے پیار کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امی ابیہہ کا لطف دیا یہ بی بی فاطمہ کا پسندیدہ لطف تھا امی ابیہہ یعنی اپنے والد کے والدہ خود ان کی بیٹی فاطمہ جو ان کی دیکھ بھال ایک ماں کی طرح کرتی تھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آتے تھے یا وہ کسی بات پر فکر مند ہوتے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی وہ کہتے تھے کہ فاطمہ نے میری دیکھ بھال ایک ماں کی طرح کی ہے جیسے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی وہ امی ابیہہ ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی قرآن میں تفویز کردہ پرائیس کو پورا کرنے کے لیے عملی مسائلیں قائم کرتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی فاطمہ نے اپنی ماں کو اس وقت ہو دیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی اور ان کی پرورش ان کے والد نے کی تھی ان کی پرورش ایک مکمل روحانی محور میں ہوئی انہوں نے اپنے والد پر قرآن مجید کا نزول دیکھا اور اسلام کی روپ کو سمجھا انہوں نے اپنی والد کی رہنمائی اور دیکھ بھار میں تمام فاتین کے لیے قرآن کی طرف سے متیم کرتا راستے کی پیغیقی اپنے زندگی کے دوران انہوں نے ایک بیٹی ایک بیوی اور ایک ماں کا کردار عطا دیا قرآن کی طرف سے تفعیص کرتا فرائز کی اشاعت کی آپ تمام خاتین کے لیے ایک عملی مثال نے اللہ ہمیں ان کے بتائے وے راستے پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے شکریہ بہت بہت شکریہ مطلمہ ڈاکٹر روحی فاطمہ صاحبہ کا جنہوں نے جناب فاطمہ زہرہ کے القباد پر روشنی ڈالی ممینات بیشن جناب فاطمہ زہرہ کے القباد بے شمار ہیں اور یہ القباد سب یوں ہی نہیں مل گئے بلکہ یہ تمام اسم بامسمہ ہیں میں اسی شیر کے ساتھ اب دعوت سفن دینا چاہوں گی محترمہ خرشید فاطمہ حسینی صاحبہ کو یہ فیض فہم بشر کا حاصل علف سے الحمد کی کرن ہے یہ دو سے تاہا کے گھر کی رونق بیم سے منزل مہن ہے یہ حیثِ ہر دو سارا کے سلطان کے دی کی پر نور انجمن ہے یہ زیسِ زینت زمین کی ہے حیثِ ہدایتوں کا ہرا چمن ہے یہ ریسِ رہبر رہے وفا کی علف سے اول نصب ہے اس کا اسی لیے نام فاطمہ ہے جنابِ زہرہ لقب ہے اس کا میں اسی اشار کے ساتھ اب دعوتِ سفن دینا چاہوں گی محترمہ خرشید فاطمہ حسینی صاحبہ کو جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے جو علیگر مسلم انیورسٹی میں مصروفِ خدمت ہے ان سے عرض کرنا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں سنوات کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن اول بر بنائے فرہ رسیدن علادتِ فاطمہ زہرہ دخترِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ و تہنیت بخدمتِ امام زمان اجلاللہ و فرجہو عرض بھی گناہ سپس بے مہمانان عزیز و رائزنی محترم جناب آغای دکٹر علی ربانی ارز تبلیغ است ان سعادتِ بندی است کہ در محضر شخصیت ہائے بارز حضور دارا و سخنی چند در بارے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 دکٹر ربانی ہستم کہ مرہ دعوت کردن ولی متعصفانی مغالی من دے زبانی اردو ہست میرے مقالے کا عنوان فاطمہ عصوہ حسنہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و الان سید اللہ وآلہ وسلم سیدنا وآلنبینا عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ وآن قرآن مجید کے یہ مشہور و معروف سورہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس سورہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے میرے حبیر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا آپ نمازیں پڑھئے اور صدقہ دیجئے آپ کے دشمن بے اولاد رہیں گے آپ کے دشمن ابتر رہیں گے اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں جب رسول خدا کے لوگ فرماتے ہیں روایتیں بتاتی ہیں جب رسول خدا کے دو فرزن قاسم و طاہر جنہیں عبداللہ بھی کہتے ہیں ریلت کر گئے تو مکہ والوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا ادھر اللہ نے اپنے حبیب کے جہرے پر آزرتی جی دیکھی ادھر جبین مشیق پر شکن آیا جبریل آیا اور کہا اے اللہ کے حبیب خدا عز و جل بعد السلام اشار کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کیا آپ کے دشمن ابتر رہیں گے آپ کی نسل کسیر بن کر رہے گی آیت اللہ باقر تہرانی کہتے ہیں جنہ جزہرہ سلام اللہ علیہ بعد تحریم عصبت آیاء لیرت القدر اور مصداق آیاء زمر فاطمہ وہ ہے کہ عظمتیں جس کا تواف کرتی نظر آتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقہ نور فاطمہ قبلہ انجقلقہ الارض والسماع خلقہ ازہ و جل من نور ہی قبلہ انجقلقہ آدم خداوند عالم نے جناب فاطمہ کے نور کو زمین و آسمان کے خلقت سے پہلے خلق کیا نور فاطمہ لے ان اللہ ازہ و جل خلقہ ہمیں نور اسمتے ہی اور بے شک خداوند عالم نے نور فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا بڑے لوگ تو جانتے ہیں مگر یہاں بچے زیادہ ہیں اس لئے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ جناب سجدہ کا نور آیا کیسے مزداخِ قوسر ہیں لہٰذا نور فاطمہ زہرہ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کسی ملک کو وسیلہ نہیں بنایا نہ انبیاء کو بنایا نہ عوصیہ کو بنایا بلکہ ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے اے میرے حبیب فاطمہ کا نور ایسا نور ہے جس کو ملائکہ کے ذریعے نہیں بھیجوں گا تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں جو صاحبِ عصمت ہوتا ہے پروردگارِ عالم ہر صاحبِ عصمت کو حجاب میں رکھتا ہے تو عورتوں کو حجاب میں کیوں رکھا کیونکہ عورتیں صاحبِ عصمت ہیں ناریل سلوان ارشادِ رب العزت ہوا ہے اے میرے حبیب اس نور کو لینے کے لیے آپ کو قاب قوسین و ادنہ کے منزل پر آنا ہوگا اے میرے حبیب یہ نور اسی کو دوں گا جس کی ذلفیں واللیل اعزا سجا ہوں جس کا چہرہ والقمر اعزا تلاہا ہو جس کی زبان وَمَا يَنْدَقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَا يُنْ يُوْحَا ہو اور جس کے قدم جو ہاں وَا رَفَا عَنَا لَقَا ذِكْرَكْ ہو اور جس کے قدم دَنَا فَتَدَلَّ فَقَانَا قَعْبَ قَوْسَئِنِ وَا دَنَا کی منزل ہو تو عزیزانِ گرامی یہ میراج پر رسول نہیں گئے تھے بلکہ فاطمہ کی آمد کا پیچ خیمہ تھا خدا کا حبیب جب میراج پر گیا تو آپ نے جنت کے بابوں میں سے ایک درخت میں ایک سیب دیکھا جس کے نور سے کوری جنت منور تھی ندائے خدرت آئی اے میرے حبیب اس پھل کو کھا لیجئے آپ نے اس پھل کو سینے سے لگایا اس کو کھایا کھانے کے بعد فاطمہ زہرہ خود ناکل ہیں اے علی سیب کھانے کے بعد میرے نور میرا نور میرے بابا افضل المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ جبین مبارک میں ساتھے ہوا اس کے بعد یہ نور صدقِ عصبت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوا جناد خدیجہ ملکت العرب قریش کے برگو سیدہ خاتون پورا عرب خدیجہ کی روٹیوں کو پڑھ رہا تھا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ خدیجہ نے ایک یقیم سے شادی کر لی اور ایک وارث رسول آ رہا ہے تو عزیزانِ گرامی قریش نے سوشل بائٹ کارٹ کر لیا جنابِ خدیجہ کی مدد کو کوئی نہیں جائے جنابِ خدیجہ کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی جب انتہا استراب بڑھا تو بچی نے شتمِ مادر سے کہا السلام وعلیٰ یا اممہ ہو اے مادرِ گرامی آپ پر میرا سلام ہو آپ پریشان مت ہوئے خدا آپ کا انتظام کرے گا فادمہ بین کے اثر بھی دو تنہا تھی خدیجہ کے مسکرک جن کو شکون ہلا اور وقتِ ولادت جنت سے جنابِ ہوا آئیں جنابِ سارا آئیں جنابِ مریم آئیں کوئی آپِ کوسر لائیا کوئی لباس لائیا کوئی سرمان لائیا اور وہ عزیزانِ گرامی وہ شروع کتنی مبارک شروع تھی جب نبی کے گھر میں صداقِ قوسر آ رہی تھی نارے صلافات لکے کیا زہران 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 بابا دے مغندارِ السلام اللہ اللہ خدیجہ کی گود آباد ہو رہی تھی اب تک اتانہ دینے والے اب تک ہو رہے تھے امامت خوشتی ام اللہ ہمائی اسلام خوشتہ ندہبان آئی عالمین اسمہ خوشتہ محافظ آئی جنت خوشتی خاتون جنت آئی رسول خوشتے نور نظر آئی خدیجہ خوشتی لفت جگر آئی توحید خوشت مباہلہ میں میرے ارخار کی محافظ آئی قرآن خوشت میری منزل تکہیر آئی اور آئی تو اس چاند سے آئی فاطمہ بند کر آئی تو قوم کو جنہم سے نجات دلا گیا اور ازرہ بند کے آئی تحارت کو ایک عظمت ملی صدیقہ بند کر آئی صداقت کو ایک میار ملا اور شریکت الرسول بند کر آئی رسول کو غم قسار مل گیا ماں کے انتقال کے بعد آئی تو امِ ابیہا کا لقب مل گیا تو عزیزانِ گرامی میں کہوں گی کہ فاطمہ نورِ رسالت فاطمہ جزمِ رسالت فاطمہ انبیاء سے افضل فاطمہ اولیاء سے افضل فاطمہ اوسیاء سے افضل فاطمہ کلِ کائنات سے افضل ملدارِ صلاوات جرابِ فاطمہ کی شخصیت تو عزیزانِ گرامی وہ شخصیت ہے کہ ملک الموت بھی دلِ سیدہ کے اوپر بغیر اجازت بھی نہیں آیا ملک الموت نے ایک مرتبہ اجازت نہیں لی ہے تین مرتبہ اجازت لی ہے عزیزانِ گرامی تو ذاتِ فاطمہ تو وہ ہے کہ دلِ سیدہ دھلوانے کے لیے آئیں بینکاری چکیاں پیسنے کے لیے آئیں ارے ریزوانِ جنت درزی بن کر آئے زہرہ ستارہ درِ سیدہ پر جمعی سائی کرے اور اس کے بعد سے خود رسول جو ہیں ایک دن دو دن نہیں مسلسل درِ سیدہ پر جاتے تھے اور کہتے تھے اسلام علیکہ یا اہلِ بیتِ نبوت اسلام علیکہ یا مادنی رسالت یہ ہے جنابِ فاطمہ جنب میں بہت سارے چیزوں کو کٹ کر دے رہوں ہوں درزی بن کر آئے آئے نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری درزی سیدہ کا یہ اجاز دیکھو درزی سیدہ کا یہ اجاز دیکھو یہ ہاتھوں کو جوڑے اجل بھی کھڑی ہے نارے ہیدری نارے سوال نارے ہیدری میں سب چیزوں کو چھوڑ دے رہی ہوں ہر عبادت ضرور پڑھ لیتی ہوں پاکمہ زہرہ کی زنبیگی کے ہر طائلوں آلمِ نسوا کے لئے نمونہِ عمل اور راہِ نیجات ہیں آپ اشارت فرماتی ہیں پروردگارِ آلم اس عبادت کو پسند کرتا ہے جس میں خضو اور خوشو اور انکساری پائے جائے ماتی جو کہا اس میں میں بھی ہوں جب ہم نماز پڑھتے ہیں فرید میں سبزی ہے کی نہیں فرید میں کھانا پچا ہے کی نہیں آپ شام کو پکے گا کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری نماز پڑھتے تو ہے صرف اٹھی بیٹھ کرتے ہیں جو جنابِ فاطمہ ہم کو درس دے رہی ہیں کہ دیکھو تم نماز پڑھو تو نماز میں خضو بھی ہو خضو بھی ہو انکساری بھی ہو اور آدمی جو ہے بلکل اللہ کی یاد میں ڈھوب کر سجدہ کرے عزیزانگرامی مارک دیجئے گا اتنا بڑا مجمع ہے میں مجلز بھی پڑھتی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو وضو کرنے نہیں آتا ہے میں نے کربلا تک میں بھی دیکھا عورتوں کو وضو کرنے پانی گر رہا ہے عورتیں وضو کر رہی ہیں کب آپ کا لباس نجیس ہے آپ وضو کر رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ طہارت نہیں ہے تو فاطمہ زہرہ کی زندگی کا کو ہم کیا اس وعہ حسنہ بنا سکتے ہیں ہم تو اس کام سے سنتے ہیں اس کام سے نکاح دیتے ہیں مگر فاطمہ کو آپ دیکھئے کہ جناب سیدہ جب عبادت پر مسلکے بیٹھی تھی ستر ہزار ملائکہ بکار کر کہتے تھے یا فاطمہ تو ان اللہ استفاقہ و تہرقہ و استفاقہ اللہ نسائل عالمین اور فاطمہ زہرہ کی عبادت کا یہ عالم تھا ابھی آپ نے یا دوسرے ذاتوں سے سنا کہ ہر نماز کے وقت ایک نور ساکے ہوتا تھا آپ کی تشانی سے اور زہر کے وقت ایک نور ہوتا تھا اثر کے وقت ایک نور مخیب کے وقت ایک نور رشاہ کے وقت ایک نور پورا مدینہ نور زہرہ سے منور ہوتا تھا ہمارے سلوات اور عرفان فاطمہ تکیا عالم تھا زیزان اکرامی جب وہ جا نماز پر ویٹتی تھی تو فاطمہ زہرہ کی نگاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا صرف رمویت تھی علوہیت تھی قدوسیت تھی عصمت کی شمع تھی اور تقدس کا پردہ تھا نارے سلوات اللہ 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 اپنے خطبے میں ارشاد کرماتی ہیں کہ نماز عبد و معبود کے درمیان راز و نیاز کا وسیلہ ہے نماز کو تککر سے بچانے کی خاطر فرض کیا ہے ایمان کو شرک سے تطہیر کی خاطر فرض کیا ہے زکاة تسگیہ نفس اور وسطرس کے لئے فرض کی گئی ہے اللہ نے روضہ قلوط پر ثابت قدمی کے لئے فرض کیا ہے عدل کو دلوں کے میک دور کرنے کی خاطر واجب کیا ہے اللہ نے ہماری امامت فرقہ پرستی سے تحفظ کے خاطر فرض کیا ہے اللہ نے جہاد کو عزت اسلام کے لئے واجب کیا ہے والدین سے حسن سلوک ناراض جے خالق کی ڈھال ہے صلح رحمی عمر میں اضافت کے لئے واجب ہے جو صلح رحمی قطبہ ہے تو جس کی عمر تین سال ہے پروردگار عالم وہ اس کی عمر کو تیس سال کر دیتا ہے اور جو قطع رحم کرتا ہے تیس سال کی عمر کو تین سال عمر کر دیتا ہے تو فاطمہ ظاہرہ بتا رہی ہیں کہ اے لوگو تم جو صلح رحم سے کام لو اپنے عزیز اپنے رشتے دار سب سے محبت سے کام لو تب تمہاری نماز قبول ہوگی اور کہ یہ آپ جو چھوڑی دیتے ہیں آپ نے رہوبیت کے تحفظ کے خاطر شرک کو حرام کیا ہے لہٰذا اے لوگو اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس میں ان کی ادار کرو لوگو یقین رکھو میں فاطمہ ہوں میرا باپ محمد ہے ہزار مرتبہ یہ بات کہہ سکتی ہوں میں جو کہہ رہی ہوں غلط نہیں کہہ رہی ہوں آپ کائنات کی بھی وہ منفرد خاتون ہیں جس کی مدد میں سورہ اے توسر آئی اے تکیر آئی اے مبائلہ اور سورہ اے دیر نازل ہوئی آپ وہ معصومہ ہیں جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم تھے باپ معصوم شوہر معصوم فرزن معصوم اور اس کے تعارف کا مرتبہ ذاتی کی ذاتی ریسار کا یہ عالم ہے فاخف اور فاخف کرتی ہیں لیکن سائل کو محروم نہیں دیا ایک سائلہ نے آپ سے سوال کیا بدن پر لباس نہیں ہے کچھ دے دیجئے وہ لباس جو چبے آگوسی پہنا تھا رسول نے کہا بیٹھوں اس کو کیوں دے دیا کہا بابا وہ سائل ہے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی بات بورت کروں تربیت کے اولاد کا تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں معصوم عالم نے اپنے کردار سے حوال دیکھیا ایک اچھی عورت وہی ہے جو دائرہ اسلام میں رہ کر اپنی تربیت سے سالے نسل پیدا کر دے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز آغوش مادر سے ہوتا ہے مارک کی آغوش ایک ایسا ادارہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں بچہ سیکھتا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ازدامن الزن مرد بمیراج عورت کی وجہ سے مرد بلندیوں پر مہتا ہے مٹ بلندیوں کے میں لفظ ماں بے مصر و بے نظیر مجسمِ عیسار و خلود پیکرِ محل و وفا اور انتہائی بلندیوں کا نام میں ایک باصلالیت معنی بچوں کو محذب بنا سکتی ہے فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہہ کے بارے میں ایک فلسفی کا قول ہے اگر عورت سے دنیا کی تمام رانائیوں اس کا غسن و جمال اس کی لطافت و دلکٹی کو چھپے لیا جائے اور اس کے ساتھ صرف ماں کا وجود رہنے دیا جائے پھر بھی اس کے غسن و جمال پر کوئی فرق نہیں آئے گا فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہہ گھر کے اندر رہت فاخر پر فاخر کرتی تھی مگر نسل کائنات کے حوالے کی ہے وہ نسل حوالے کی ہے جس کا جواب دنیا والے پیش کرنے سے تاثر ہیں امام حسین نے اگر دین کو بچایا تو جنابِ زینب نے حسین کے مقصد کا تحفظ کیا جنابِ زینب کے استقلال میں یہ فاطمہ زہرہ کی سالے تربیت کا اثر تھا یہ غجونِ مسائب کے باغجون جنابِ زینب کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا فاطمہ زہرہ نے پوری سنفی نسواں کو زندگی کا صلیقہ سکھایا بیٹی کا برطاو ماں باپ کے ساتھ زوجہ کا برطاو شوہر کے ساتھ ماں کا برطاو بچوں کے ساتھ عزیز کا برطاو عزیز کے ساتھ یہ سارے حقائق تہزادی کونین کے کردار میں جلوہ کر ہیں کہ گفتائی محمد تاجب قضرین زندگی سراسرے صدیقہ تعالیٰ سلام اللہ علیہاں سرمٹھ جامعی براہ ہمیں ہی بانوان میں با فضیلت کے دروجودِ افتت و فضیلت و پرہباری معافوں کے تصوری ترکیر یافتے یک بانو ملکوتی و آسمان و آبیترین صداجہ و انسانی پدید آمده از وہ بانو نمونے، دختر نمونے، ہمسر نمونے، مادر نمونے، و بلاخرہ انسان نمونے از کہ باید ہمیں بانوان فضیلت طلب درس انسانیت، آئین ہمسرداری و شیوہی تربیت اولاد را در مکتب وی بیام و زن فاطمہ نے خاتون جنت ہونے کے باوجود زندگی بھر شوہر سے فرمائش نہیں کی وہ دنیا کی خواتین کو بتا رہی ہیں کہ شوہر سے فرمائش کرنا عورت کی بہت بڑی کمزوری ہے کمال نہیں ہے اور ساتھ ساتھ مردوں کو بھی درس دیا کہ تم علی ابن عدی طالب کی زندگی کو اپناو تاکہ زوجہ کو فرمائش کرنے کی ضرورت نہ پڑے نمونے عمل سے مراد معصومین کی صیرت پر عمل کرنا ہے ان کی ذات سے بڑھ کر کوئی نمونے عمل نہیں ہے قرآن مجید نے حضرت آسیہ کی زندگی نمونے عمل بتایا ہے کیونکہ انہوں نے انبیاء کی صیرت اپنائی ہم کی زیادت آشورہ میں کہتے ہیں اللہم جل مہیا مہیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد سب چھوڑے ہیں مرشاہ دے گا اس سے اچھا بھی چھوڑی گو حضرت امام زمان اجلاللہ و فرج و رشاق فرماتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسوہ دن حسنہ پیغمبر خدا کی دکتر فرزانہ کی زندگی میرے لئے درقشند عسوہ حسنہ ہے پھر وہ کائنات کے لئے عسوہ حسنہ دونا ہو کیونکہ آپ مسئل جانیت کمال عوج اندیش ایفان بلندی معرفتہ آگئی سنبل اخلاس و ایمان بائکر مقاومت و پائداری مرکز ہدایت نفس نفی سے محمد یا رفی آفدہ رب العزت درقشندہ رسالت مظہر جمال رسالت آموزگار زینب و قلصوم خلاص اطلاع تمام اور انبیاء عالم بالا کے جس ملائک ہستی کا استقبال کریں آمنہ کا لال رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور آمنہ کا لال جس کا استقبال کریں انہیں فاطمہ سید نساء العالمین کہتے ہیں مصحوات کا یہ عربتہ دھر کا ایک دن ایک کام جناب فرزہ انجام دیکھیں اور ایک دن وہ خود نفس نفیز ہوئے وہ دھر کا کام کر دیں پھر اپل کے دنیا اوٹوں کے یہ مثال ہے کہ کوئی شہزادی اپنی خادمہ سے ایسا سلوک کرنے میں سب چھوڑ گئی موسیقی 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 لیکن جائیں موسیقی اللہ علامہ اکپاک کہتے ہیں کہ اے بطول موظمہ مقدومہ بونائن مادر حسنائن میں کیا کروں اے معصومہ بونائن اگر میرے پاہنے شریعت محمدیہ کی زنجیر نہ ہوتی قانون الہی مانے نہ ہوتا ورنہ میں تو آپ کی بات رائے اسمت و تحارت کے خواب پر سر کے نیاز بجا لاتا اور آپ کی قبر اتحر کا تواب سر کے بر کرتا بس ختمی پر ہے آپ دھوڑا ہے نہیں میں نے سب کٹ کر دیا ہے اشکے ہو بلچید جبری لاز زمین تھوڑا سمیں ایرانی خواتین ہے کہ تھوڑا فارسی میں بھی پڑھ رہی ہوں یہ تھوڑا وہ بھی ردھ تھوڑا بکھائیں اشکے ہو برچید جبری لاز زمین ہم چوشب نم ری جبر ارشے برین رشتہ اے آین اے حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردی دمی سجد ہا بنخا کے رو پاشی دمی اور کوئی علامہ پار اسی کو بدلا رہے ہیں اے بطول معظمہ مخدومہ کون ہے مادر حسنین میں کیا کروں اے معصومہ کون ہے اگر پاؤں میں شریعتِ محمدیہ کی زنجیر نہ ہوتی قانونِ الٰہی مانے نہ ہوتا ورنہ میں تو آپ کی بارگاہیں اس پہ تو تحارت کی خواد پر سجدہ نیاز بدا لاتا اور آپ کے قبرِ اتحر کا تواف سر کے پر کرتا آپ کے آنسو تو بی بی وہ آنسو ہیں کہ جبلیل زمین سے لے جا کر شبنم کی طرح ارش پر بکھیر دیتے ہیں ارش کے ہو برچید جبلیل الزمین ہم جو شبنم ریفت پر ارشے بنیں خلاصِ قلام فاطمہ زہرہ کی زندگی ہم لوگوں کے لئے اس وعے غسنہ ہے جو باپیٹی ہونے کے رشتے سوار سے رسول ہے رفیضِ زندگی ہونے کے اعتبار سے شریعتِ امامت ہے امول آئیمہ ہونے کے لحاظ سے ہر امام کے کمال و جمال کی آئینہ دار ہے اور سیدتِ نساء العالمین ہونے کی وجہ سے دنیا کی عورتوں کی زندگی کے ہر شعبے میں نمونہِ عمل اور عصوہِ حسنہ ہے ذاتِ اہلیت نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا وَلَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَقِنْ حسنہ رسول کی زندگی اور ان کی صیرت عالمِ بچریت عالمِ انسانیت کے لئے عصوہِ حسنہ ہے سرطاجِ امبیاء عالمین کے لئے رحمت ہے اور مرکزِ ہدایتی وہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے بھی ہیں اس کے باویدود معاشرے کو ضرورت تھی ایک ایسی خاتون ہو جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو وہ دلم و دانش کا پیکر ہو انسانی صفات کے لحاظ سے عظیب المرتبت ہو قرآنی تعلیمات کا مظہر ہو حضرتِ حووہ دنیا کی پہلی خاتون تمام انسانوں کی ماں ہیں لیکن وہ کسی کی بیٹی نہیں ان کے نمونہِ عمل کے لئے ضروری تھا وہ اپنے باپ کی بیٹی مو حضرتِ نوح اور لود کی بیوی قرآن میں رضاحت ہیں وہ بھی نمونہِ عمل نہ بن سکیں حضرتِ مریم حضرتِ عیسیٰ کی مادرِ گرامی اپنے دور کی خواتین جسے دو سالہ لیکن ایک کامل زندگی نہیں کسی مرد کی زوجہ نہیں تھی کسی دوار سے آپ کی سیرت میں ازدواجی زندگی کا پہلو خالی ہے لہٰذا دنیا کو ایک ایسی مقدس خاتون کی ضرورت تھی جو بیٹی بھی ہو زوجہ بھی ہو اور ماں بھی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبید کو وہ طاہرہ دکتر عطا فرمائی تاکہ امت کے خواتین کے لئے نمونہِ عمل ہو وہ بیٹی بھی تھی زوجہ بھی تھی اور ماں بھی تھی آپ کے اندر زندگی کے وہ تمام پہلو تھے جو ایک بیٹی میں ایک ماں میں ہونا چاہئے بیٹی آپ کی صیرت کا مطالع کر کے آپ اپنے والدین کے لئے سرمایہ افتخار ہیں زوجہ آپ کی ازدواری زدگی کو کامیاب و کامرانی سے ہم کنار کر سکتی ہے ایک ماں آپ کی صیرت کو اختیار کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے اور انہیں محبت و عطفت ماحول میں جڑھا سکتی ہے یہ ہے تو مارنی یہ ہوا یہ فاطمہ زہنہ ہیں جیسا کہتی زہرہ صاحبہ نے پڑا مزرہ تصریف را حاصل بطول مادرہ را اس رہے کامل بطول و السلام علیکم حریم ممنون لطف شماع آپ لوگوں نے غور سے سنا بہت بہت شکریہ مہترمہ خوشید فاطمہ حسینی صاحبہ کا جنہوں نے بہت بہترین انداز میں جناب فاطمہ زہرہ کے فضائل اور جناب فاطمہ زہرہ کی زندگی پر روشتی رہ لی مومن آدھو اس اشار کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہوں گی مہترمہ فردول جوا صاحبہ کو کہ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرہ شرف میں وحدت ادا امامت جبی نبوت جمال زہرہ خو جس پہ نعزا دلے مسوور وہ نقش حسن کمال زہرہ خدا بے مثل کی خدایی میتا عبد بے مثال زہرہ یہ شمع عرفان عیزدی ہے یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے حسن سے مہدی تلق امامت کے سلسلے کی یہ ابتداء ہے میں دعوت دینا چاہوں گی مہترمہ فردول جوا صاحبہ کو جو ایک بہتی مشہور اور معروف ریلیجیس سپیکر ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے جو انگلیش میں تقریر کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ جو ہے بس دو تین اور سپیکر ہمارے بچے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو تھوڑا سا سبر و تحمل کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ ہمارے سپیکر کو سنیے اور انشاءاللہ اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک سلوات کے ساتھ کچھ تک پات Brook خدا ،확 참 السلام علیکو میم ہے صلى اللہ علی barsی المجیب سلام علیکو contextual ایمام الگلی رجے اللہ علیّٰ دسم اللہ الرحمن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پیشتی کی شکریت مہرمز دورگی لیتر کبھیی که اتتا ہے کبھی کشمی کی اکتی ہے اور اسی چلی کی سپریدگی چاہتا ہے یا پیشتی کی تاکی کبھیی کبھییے مجھم کرتی کے ملک میں تحتاج کبھی نمازم مجھم کرنے میں سے ت everything جام کرنے کے لیترین مجھم کرنے کے لیترین میں زندگی رنگی ایمان دورگی کسی پیشترین چیارہ کبھی کرنے دینے کیلہ ، جو واقعی سوٹیوں کو دا کیا ہے اور دور ٹاری آخر کے بhasند اور واقعی سوٹی بتائن ، اور ایک مطلب بہتے ہیں ، یا سوٹی پر پانچھے کوشتر glید کرنے کے لیے اس کو دیگر کرنے کے لیے ٹوشتر کیا ہے اس کے سنب ہاتم آحا کے مو funding تو آپ کو دیگر بھی دیگر آجام نبوٹ بعد ڈیونَد وڈیونَ ٹلیو منحابتی کی طرف راکتا است آجام بن نبوٹ بے لراکتا سفد ایماما حتی کروں گریم، آجام روی و میرچ پیش رؤید آجام رویید کاشید. آجام میری ملاد روییدًی لشmannی منوزہ روید کا نوع بدل۔ آجام نبوٹ یہ بدایتی قائم جدن آجام رجو ہوجود۔ آجام نبوٹ کی طرف روید کو پیش روید کی بالتنگ اچاند مچنگ افراد نورغید فاتمہ The Prophet used to say with pride أنا ابن الفاتم I am the son of many فاتمہ The Bani Hashim were in love with our term word فاتمہ She is mercy for رحمت اللہ علمین That means she is the source of continuous mercy for all of us Perhaps this is why فاتمہ is said to be also originated from the word فاتمہ meaning originator She completed the iman of imagine her constant remembrance can take us to what level of iman The paradise of the leaders of paradise is at her feet She was endless refuge for the Prophet and for husband Ali ibn Nitali As you all know the Prophet used to smell her Why so? We kiss our children but we do not smell them He said that whenever I miss the center of paradise I used to smell فاتمہ Here I would like to quote some Murdu poetry point all of you Khuda, Mustafa, Murtaza, Sabhi, Wali hain Khuda, Mustafa, Murtaza, Sabhi, Wali hain Aur vilayat ki izzat فقط فاتمہ Zamanay ki jennat na jaane kaha hain Muhammad ki jennat فقط فاتمہ When we idolize someone then we must follow their ideals practically We always we always proclaim that Lady Fatima is our role model Do we truly follow her in our day-to-day routine? If we don't then we do not have any right to claim such a thing the best proof of our claim is our actions our amal Another mystique we make is that we limit her to only female members of society Whereas in the Qur'an Allah says Allah sets forth an example to those who believe the wife of Feraan and the daughter of Imran Lady Mary Here Allah does not make any distinction between men and women He says that these women are example for all women and men alike So why do we limit Fatima only to women? Fatima has been source of inspiration for those who want to reclaim their rights for those who seek justice irrespective of their gender Fatima has been if we had imitated in previous centuries and pass it down to our descendants the world could have been totally different today Following the Islamic revolution in Iran the entire world became interested in Shia Islamic literature and Lady Fatima in particular the world powers were taken aback how could a simple classic effect such a shift in Iran where Western culture was so pervasive and Iran is the only country in West Asia that Britons could not colonize is the only country that Britons from the sermon of he made it a central point for the revolution and I must say that Iranian artists played a great role post Iran Iraq war where they depicted Lady Fatima Zaira on large paintings of Raj Moolah in the streets and this is still continuing later Ayatullah Rula Khomeini stated that from the Islamic point of view women have sensitive roles in the formation of an Islamic community Islam promotes a woman to the extent that she can recover her human status in the community and cast off her status as an object and commensurate with such growth she can assume responsibilities in developing the Islamic government following the revolution the literacy rate among women increased dramatically why can't we bring such a change here it is because despite the university degrees we are ignorant of our responsibility as a Muslim and as followers of Lady Fatima said Allah did not create us just so that we would mess around and unleash our desires nor did he create us just to eat and bring and die rather he created us to shoulder responsibility towards him towards ourselves and towards the life around us there is a huge moral gap between education and personal conduct education without morals is like a knife in the hands of a monkey all conscious minds should think that we have advanced so much scientifically and technologically but the moral standards have gone down crime rates have increased tremendously in all fields of work the US and other western countries have one of the highest depression rates in the world why do these so called developed countries have such high rates why do they look for intoxicants to shrug up their worries instead of answering why behind this the west keeps coming up with innovative ways to distance from reality all right you are sick with the real world so create your own imaginative world using augmented reality virtual reality meta world and so on new ways of seduction or new age intoxicants I call them Bill Durant the famous western sociologist says city life prevents men from observing the seasons while sexual passion increase and conditions make indulgence easier a civilization that makes marriage economically impossible before the age of 30 drives a man to sexual deviation weakens countenance and reduces purity from its original esteem as a virtue to distance lip surface as an impractical dream our human beauty men ceases to count their senses women claiming equality with men fall prey to passions love are unlimited and pre-mater relations have become a role rather than the exception these streets may be free of prostitutes but not through the fear of police it is because the women have bankrupted prostitutes by taking over their business for free imagine this is the freedom vessel civilization has provided to women and the result is i guess that more than 50% of their population is illegitimate what should be expected from such an immoral society lesbianism shamelessness men try to become women and vice versa and their lectures about hijab and polygaming in islam outside the bill of law unshuntered and uncurred for to become a victim of any passer by night after night rendered incapable of motherhood despised by all western scientists have abused science as well with weapons of mass destruction jmos junk food the rockefeller medical system etc whereas islam demands that we use knowledge for humane purposes and to uplift the needy of society dr alexander durgin the famous russian philosopher said that western modernity is the transition from spiritual to material society as a freeing from man from god it's a fight against god in short the leading zionist powers want a godless society those of you studied project management must know that one of the key aspects is accountability in order to deliver a successful project if you search any corporate website you will find certain governing policies that define their work culture how treacherous is it to make others accountable to yourself but not to the god the god created you created this world they are the pharaohs of today no accountability leads to chaos all over the world which we see today that is why governing philosophy should revert back to god to ensure that science is beholden to moral considerations think rationally which one is morally superior the culture that stays led by your desires and capitalized on the needs of others or the one that says pray for others first sacrifice your desires whatever you earn there is a right of poor in it do not discriminate based on the race and etc how many of us put others before ourselves it's not just that made for others but she used to cook bread for the needy at time that these would not help her after the demise of the prophet she worked tirelessly and expected nothing in return ponder upon her supplication for noble morals what she says she says that oh god i ask you for guidance and piety i am hopeful for chastity and high moral characteristics we needed to be guided by a knowledgeable person piety and chastity are high moral characteristics she then says i and i ask you for your fear in obscene and unseen matter and i want justice in stage of approval and income whether allah approved of her actions or not she sought justice in all circumstances what do we do we only seek our benefits we don't like anything against us this is the reason why most Muslims didn't choose Imam Ali at that time she then says forgive my sins conceal my defects if you wish to be forgiven by allah then forgive others if you wish that your defects to be not seen by the others then hide that of others are you controlling your desires or the desires are controlling you last week we commemorated the third market of any verse of Hajj Fassil what is his greatest achievement can you tell me it's easier to build drones and missiles but it's much tougher to bring different mindset onto the same platform this is what he did from Iran to Syria to Lebanon to Iraq to Palestine to Yemen etc what was his academic qualification as far as I know he was a high school grant then how did he reach such a high moral status that everyone weeps for him to my mind he had two major habits one was that he never missed Salat al-Tahajud and the other was that he constantly did Tawassil with Lady Fatima Zahra Salam Allah A person doesn't become faqih by memorizing thousands of books but by practicing 100% of what he knows Fatima is the leading life to bring about that desired change Imam Ali says that masses behave righteously through justice injustice is the root cause of an immoral society Lady Fatima fought for justice it was unjust to leave Islam in incapable hands she knew that they would return to their old ways that is why when she started her khudwa she taught those ignorant people the philosophy and logical reasoning behind divine commandments such as faith has been said so as to cleanse you of politism Salat is prescribed to keep you away from pride the God has been to purify oneself and results in increase of sustenance some fasting has been prescribed genuineness may be reinforced Hajj has been prescribed to establish the religion and justice is prescribed to establish proper harmony among the hearts I'm skipping the other parts if the logical reasoning are provided there if we can implement or establish these values on earth would not it become a paradise here she inspires us to acquire philosophical knowledge so we may not become a cause of immoral norms in the society almost all western writers have made a comparison or drawn a parallel between Lady Fatima and Lady Mariam Salam and it is natural that they try to keep Lady Mariam above Lady Fatima even some Muslims succumbed to their lack of knowledge in this regard and putting a question to all of them there is a place named Fatima and Portugard in 1917 a miracle happened which was widely reported back then a lady brighter than the sun a fair two three kish on the kish were playing on the ground the children reported a prophecy that fair would bring an end to the great war the world war one it was the time of so that all might believe she told them her name was Fatima their prejudices could not let them believe that she could be anyone other than lady mariam then i asked please show us a single scripture where mariam was ever called Fatima they twisted in so many ways but could not change the name itself many visitors realized this truth and tried to know the real Fatima a lady prayed at that place for a child the newborn child was a girl later when her mother talked about how she was born the girl started visiting that place on a regular basis and she gradually realized that this Fatima is not lady mariam and she started looking for the answer after that she started having dreams about a mosque like place and she started looking for that mosque everywhere while she was living in London one day she found that place can you imagine what was it it was a hussainia in London and today she is alhamdulillah practicing Shia Muslim Allah never abundance a person who harbors feelings for Lady Fatima Janabe whole was guided only because of the respect he had for Lady Fatima she was a knowledgeable eloquent and fearless lady who lived a humble and simple life do you know how many patches were there in the charter of Zahra and a month the girl mother recited some there were 72 patches in the charter of Zahra as if she was making room for each of the Imam Hussein 's companion in her paradise Imam Jabr Sadiq says one who patches his clothes stitches his shoes and carries his own luggage to remain away from pride imagine if you are repairing your old clothes in the house and Zahra comes and sits beside you looking at you with a loving smile and says that is how I stitched my sons shut wallah I do not miss such an opportunity in exchange for all the treasures of this world what could be better than being a reason for her smile and comfort and what could be worse than for being a reason of her discomfort she says the one who sends up to Allah his pure and sincere worship Allah will determine the best experience for him purity of intent is necessary to achieve high moral status and success in be conscious of her presence if you truly take her as a model and a guide for yourself the formula is simple remove your ignorance of commandments with knowledge and seek perseverance through Salatul Tahajah rise above this material world and seek a place near Lady Fatima Zaira that is a worthy goal to die for thanks for your attention and good luck for our future Shikr Al-Mahas Salat. Buhut Buhut Shukriya Buhut 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 اور ہم یہی پر ابھی بھی ہم اپنے کردار سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی تک سیرت فاطبی کے ایک گوشہ بھی ہمارے وجود میں ابھی تک نہیں آیا ہے کیونکہ خواتین جس طرح سے جا رہی ہیں کرسیاں اٹھا اٹھا کے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے اندر کتنا پیشنس ہے کتنا صبر ہے اور تحمل ہمارے اندر پاہ جاتا ہے میں جان بھی ہوں وقت ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا بس ختم ہو رہا ہے پروگرام یہ مہمانہ نے خصوصی جو آئے ہیں یہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بہرحال ان کی تشویخ اور ان کی حصلہ اغزائے کے لئے آپ لوگ تھوڑا دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھئے اور پروگرام اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے بس اسی شیر کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہوں گی محترمہ سلسن زہرہ صاحبہ کو جو ایک بہترین مبلغہ اور ذاکرہ ہیں کہ وہ تشریف ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ اور کوشوں پر روشنی لائے کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے یعنی جتنے بھی عیم معصومین ہیں سب جو ہیں وہ علی ہیں یعنی امام علی کے بعد امام حسن بھی علی امام حسین بھی علی ہیں تو ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا اور کس میں حمد ہے رکھیں مہرے نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا اور رکھ دیا قاتبِ تقدیر نے لکھے یہ قلم رکھ دیا قاتبِ تقدیر نے لکھے یہ قلم مرضیِ زہرہ ضروری ہے مقدر کے سوا ایک سروات کے ساتھ استعمال کرئے مہترمہ سوسن زہرہ صاحبان کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں میں گزارشی کروں گے آپ سب سے کہ دیکھیں تحمل زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور ٹائم تھا دس بچ کے تیس منٹ سیمینار شروع ہونے کا اور سیمینار آپ کا شروع ہوا ہے یارہ بچ کے چھے منٹ پر تو چالیس منٹ کا جو دیر ہے وہ ہمیں تحمل کرنا پڑے گا اس طرح یا تو ہم وقت کی پابندی کی عادت ڈال لیں یا تحمل کی عادت ڈال اکسلا دیتیجے محمد وعالمین اعوذب اللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وابل قوسن محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقد قول اللہ تبارکا وطولہ فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف ہے اس پروردگار عالم کی جس نے مجھے بین چردی سے دیکھنا سکھایا کان کی ہٹی سے سننا سکھایا گوش کے ٹکڑے سے ہم اور آپ بولتے ہیں ہمارے بدن کے اندر ایک گوش کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے جس کا نام قلب ہے جس کی حرکت بند ہو جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے زندگی ٹھہر جاتی ہے انسان دار فانی سے دار عبدی کی طرف کوچھ کر جاتا ہے ہے وہ پروردگار عالم جس نے عدل کو اس لئے قائم کیا تاکہ دلوں میں پاکیزگی قیدہ ہو سکے وہ پروردگار عالم جس نے اہل بیت کی امامت کو اس لئے رکھا تاکہ انسان پفر رقی سے بچے وہی پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوسر اے میرے حبیب آئیے میں آپ کو کوسر عطا کرتا ہوں محمد و الحمد اب آئیے عزیزان کے نامی یہ تھی ہم دوست سنا میرے پروردگار عالم کی میں جلدی جلدی مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گی یہاں پہ زیادہ تر مدرسے کی لڑکیاں موجود ہیں اور وہ نسل ہے جو پل زمانہ بدلنے کے بعد وہ یہاں پر موجود ہوگی اور ہم شاید قبروں کے اندر سو رہے ہوں گے ہمارا نام لینے والا بھی شاید کوئی بھی نہیں ہوگا تو اب سنیں عزیزانی گرامی جناب فاطمہ زہرہ السلام اللہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں طاقت بخشتی ہے ہمیں فلسفہ دیتی ہے ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتی ہے ہمیں اولاد لینے کا سلیقہ سکھاتی ہے کیسے؟ آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ سے پہلے جناب رسول خدا کے دو فرزند ہیں وہ باتا لگ ہے کہ وفات ہو گئی توجہ کر لیں دو فرزند ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دونوں کی وفات ہو گئی لیکن جب بات کوسر کو دینے کی آئی جب بات سندگی طاہرہ کو دینے کی آئی جب بات بزت الرسول کی آئی مرضیہ طاہرہ محدثہ کی آئی تو اب یوں ہی نہیں دے ریا یہ خاص اولاد یہ خاص نور یہ خاص پرپیتر بشرد ہے وہ یوں ہی نہیں دے ریا کبھی میراج پر بلایا کبھی چالیس دن کا چھلہ کھینچ لیا تو اب آپ کہیں گی یہ تو ہم بہت اور ہم بہت سنتے چلے آرہے اب سن گیا عزیزہ نگرامی اگر مجھے اور آپ کو ایسی اولاد چاہیے جو قوت بازو ہو جو سماج میں ہمارا نام روشن کر سکے جو سماج کے اندر کیا کر سکے جو سماج کے اندر دینی احکام کو پیدا کر سکے اولاد کی نعمتیں تو مل جاتی ہیں لیکن اگر بہترین اولاد چاہیے تو جیسے ہی اس دنواجی زندگی میں مرد یا عورت قدم رکھے یا قدم رکھنے کا ارادہ رکھے نمازوں میں اضافہ کر دے عبادتوں میں اضافہ کر دے دعاوں میں اضافہ کر دے کہ اے پروردگار عالم تو اولاد کی نیوز سے تو آرہستہ کرتا ہے لیکن ہمیں ایسی اولاد دے دے جو خاص بھی ہو ایسی اولاد دے دے جو مثل فادمہ کے ہو مثل حسن کے ہو مثل اہل بیت ادھار کو جو ہمارے لئے دنیا میں بھی باعث سے فخر ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لئے بکشش کا ذریعہ ہو تو پہلی چیز جو ہمیں اس جناب فاطمہ کی زندگی سے گلتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی اگر خاص اولاد چاہیے تو عبادتوں میں مشکول ہو جاؤ پیغمبر سے چالیس دن جس طرح پیغمبر نے چالیس دن تر چھلہ کھینچا اس طرح تم اور آؤ ہم اور تم چھلہ کھینچ لیں چالیس دن تر نمازیں پڑھتے رہیں تصبیر پڑھتے رہیں ہم جو نسل ہوگی تو تو ہماری نسل جو ہوگی باعث سے فخر بہے گی ایک صلاح دے دیجئے محمد وآلہ تص station ایک صلاح دے دیجئے محمد ودکی تو یہ ہوئی عزیزہ نگرامی اولاد کیسے لینی چاہیے اولاد کی بہترین اولاد اگر چاہیے تو اس میں یہ کہنا چاہیے آئیے دوسرا پر میں جلدی جلدی آگے بڑھوں مجھے بھی جو ہے وہ شوق نہیں ہے آپ لوگو بہت زیادہ بٹھانے کا سنیں عزیزہ نگرامی کہ دوسرا نمبر آتا ہے عورت کی زندگی میں نے وہاں سے لیا ہے کہ اولاد کی نعمت لیا پھر میں نے لیا وہاں سے کہ جب ہم اور آپ شادی شدہ زندگی میں قدم رکھتے ہیں آج کے ہماری یہ لڑکیاں آج کے ہماری جو مائے ہیں وہ جب شوہر کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ لڑکا مال لاکھ ہو زمین و جائدات ہو ان کے پاس کیا ہونی چاہیے تنخواہیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری لڑکی کو آرام سے رکھے جبکہ رسول کیا کہہ رہے ہیں رسول کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ میں عربی نہیں پڑھ رہی ہوں اے فاطمہ جان میں تیرا اب اس عظیم شان سے کر رہا ہوں جس نے میری امت میں اسلام میں سقط حاصل کیا علم اور دانش اور بڑھواری میں میری ساری امت پر بھائی ہے معلوم یہ ہوا کہ علم و دانش کا میار بننا بتا دیا کہ دیکھو وہ ایسا لڑکا انتخاب کرو جو تمہارے لیے کیا ہو علم رکھتا ہو عمل رکھتا ہو سبقت لے جانے والا ہو یہ نہ دیکھنا کہ مال ہے یا نہیں ہے یہ نہ دیکھنا کہ کیا چیزیں بن کے یہ دیکھو کہ ایمان ہے تو جب ہم اس دوازی زندگی میں قدم رکھیں تو اپنے والدین سے کہیں کہ ہمارے لیے مومن تلاش کرو تاکہ وہ ہماری عزت کر سکے اب آئی عزیزہ نگرامی جب شادی بھی ہوگی تو اب ہمارے یہاں جہیز کا بھی ذکر آگا عمام جو ہے وہ پرسنٹیج کی ہے تو میں بھی آپ کے سامنے بتا دوں آپ سب جانتے ہیں اور تمام علماء ذاکرین پڑھتے ہیں پانسو درم پانسو درم خرم جو ہے وہ مہر فاطمہ تھا سوال یہ ہے مہر فاطمہ میں سے خرچ کتنا ہوا جہے اس کے اوپر کیا کبھی ہم نے غور کیا وہ ماں آئے آکر کہتی کیا کریں ہمیں کچھ تک کیا دیجئے بیٹی کی خواہش ہے فلاں سوٹ دے دیا جائے بیٹی کی خواہش ہے فلاں جہیز میں یہ سامان دے دیا جائے ہم جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں ہم خواہشات کرنے والوں میں سن نہیں ہے نہ جناب فاطمہ نے باپ سے خواہش کی نہ مرنے کے نہ نہ شادی کے بعد شوہر سے خواہش کی بس آپ کے سامنے میں ارز کروں کہ آپ دیکھیں جناب فاطمہ کا مہر پانچ سو درم اور اس میں جو جہیز پر خرچ کیا گیا ہے مہر سے وہ کتنا ہے تیرسٹ یا تیہتر تیرسٹ درم کی زیادہ تعداد ہے کہ آپ کا جو جہیز قرید آ گیا وہ تیرسٹ درم کا ہے تو آج کے زمانے میں جو پرسندج کا زمانہ ہے اس میں کتنا خرچ ہوا بارہ سے تیرہ پرسند خرچ ہوا اب آپ سوئیے بارہ سے تیرہ پرسند صرف شادی میں خرچ ہو رہا ہے جب ہم سماج میں نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ والدین مقروض ہو رہے ہیں والدین زمینوں کو بیچ رہے ہیں لنکی کی شادی کے لیے یہ میہو اور آپ کا ایک عورت ہونے کے ناتے فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں رسم و رواز سے نکلنا ہے کیونکہ جناب فاطمہ نے ریت اور رواز کو ختم دیا ہے ہم یہ کہیں اپنے والدین سے کہ ہمیں بارہ پرسند سے زیادہ شادی کا سامان نہیں بھیجئے جتنی آپ کی انکم ہے اس سے زیادہ آپ خرچ نہ کریں تو عزیزہ نگرامی شادی کا معار بتا دیا ایک لقم بتا دیا کہ اس سے زیادہ نہ خرچ کرنا اب سنیے عزیزہ نگرامی ایک اور سنگرامی شادی کا سامان ہے محمد اللہ لبے کیا زہران لبے کیا زہران نارے ہر دری خیدری بہوازیں بلند نارے سلام آیا تو شادیوں کا عزیزہ نگرامی سادہ بنا گئے اور اس میں جو خواتین ہیں ہم سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ جہیز کو بڑھاوہ دیتی گئیں شادی کو دیکھ کر آئیں کہ ان کا ذکر سنا اب سارا دن ہر محفل میں یہی بات ہے فاللہ کا یہ جہیز فاللہ کا یہ جہیز فاللہ کا یہ جہیز آپ یہ کیوں نہیں ذکر کرتی ہیں کہ نہیں اس طرح سے جہیز کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہئے اگر جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں تو اپنے اپنی جتنی بھی استعداد ہے اور آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں جو محر فاطمیہ ہے وہ آج کل جو ہے وہ کچھ جو ہے بیس ہزار یا اکیس ہزار سمتھنگ ہے کچھ سال پہلے تک بیس ہزار پانسو اور اب شاید اس کو بڑھا لیجئے تو یہ یہ تو اگر محر فاطمیہ کو بارہ پرسنٹ میں تقدیل کر دیا جائے تو اپورٹ کتنا ہو جائے گا چوبیس یا پچیس سو روپہ ہی روپے ہوں گے اگر ہمارے کیونکہ رواز زیادہ یہ یہ نا محر فاطمیہ دینے کا تو محر فاطمیہ اکیس ہزار پانسو پشلے سالوں پہلے تھا اب شاید ہو سکتا ہے توڑا اور بڑھ گیا ہو ایک سنو آگئے دیے محمد والے محمد اب آئیے عزیزانی گرامی میں جلدی جلدی ارض کروں کہ جناب فاطمہ زہرہ ہمیں کیا نظر آ رہی ہیں ہمیں جناب فاطمہ زہرہ آپ سوچئے وہ عورت جو جس کا باق ختم ہو چکا ہو جس کے شوہر کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہوں وہ جناب فاطمہ جس کے کھر پہ ملائکہ کے آنے کا فلحال راستہ بند ہو گیا یعنی ملائکہ رک گئے ہوں وہ شہزادی جب دربار میں جاتی ہیں جس کا باق ختم ہوا ہو اور ہمارے دیکھا گیا ہے کیا ہمارا باق ختم ہو گیا ہمارا شوہر ختم ہو گیا ہم کیا کریں ہمارے عزیز ختم ہو گئے اب تو دلیل نہیں کرتا کچھ کرنے کا جناب فاطمہ کے والد محترم کو انتقال ہوئے کتنا دن ہیں مشکل سے ایک ہفتہ یا چار دن ہوا ہے وہ فاطمہ جو یتین ہوئی ہیں لیکن جب دربار خلافت میں جاتی ہیں اور میرا موضوع یہی ہے کہ جناب فاطمہ کے خود فتق کو ہم کس طرح سے اپنے اندر بہترین صفات پیدا کریں تو اب جناب فاطمہ زہرا جب دربار میں آ رہی ہے تو روتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے گڑ گڑاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ توحید کی حمد و سنہ کرنے کے بعد نبوت کا دفاع کر رہی ہیں اعلان نبوت کر رہی ہیں نبوت کی پیروی کر رہی ہیں اب آپ بتائیے ہم اور آپ کو اگر وکیل کی ضرورت پڑ جائے ہمیں اور آپ کو زبان نہیں آتی ہو ہمیں آپ کو گورمنٹ کے کاغذات بیان کرنے پڑے تو ہم کس کی طرف جاتے ہیں ایک وکیل کو انتخاب کرتے ہیں نا وکیل کو لیتے ہیں تو جناب فاطمہ دربار میں وکیل کی حیثیت سے اپنے بابا کا دفاع کر رہی ہیں جس کے لئے میں آپ کے سامنے اور جناب فاطمہ نے دو چیزوں پر روشنی ڈالی جب نبی آئے ایک مختصر سائز کو ایک جملے میں جب ہم نبی کی تعریفوں کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے نبیوں کو جو ہے وہ یہاں کے اوپر مقتن فوقتن علم دیا گیا وہی آئی ہے نا لیکن جناب فاطمہ نے کیا کہا اجمع بابا اللہ کے بندے ہیں اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجے گئے اور منتخب کیے گئے جب تمام مفروقات پردے غیر میں پوشیدہ تھی اور ہجابِ ادم میں محفوظ تھی اس وقت بھی میرے بابا تمام مسائل حوادثِ زمانہ کی مکمل معرفت رکھتے تھے تو جس نے جناب فاطمہ کے اس خدبے فدق کی اس لائن کو پڑھ لیا وہ کبھی یہ نہیں کہہ گا کہ میرا رسول امی ہے میرا رسول کیا ہے پڑھا لکھا رہے ہیں کیونکہ جناب فاطمہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بابا معرفت کی تکمیل کو لے دے ہوئے اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے حکمت کو جاری گیا اور دین کو مکمل کیا کیا کوئی یتیم بچھی اس طرح سے بول سکتی ہے جس کا تین جاتن پہلے بابا ختم ہوا ہے تو یہ جناب فاطمہ تو ہمیں شجاعت بخش رہی ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم یتیم ہو بوجھو کوئی بات نہیں لیکن تمہیں اگر ضرورت پڑھے تو نبی کا دفاع کرو ضرورت پڑھے تو اپنے بابا کا دفاع کرو اب آئی عزیزہ نگرانی دوسری چیز کیا کہہ رہی ہے دوسری چیز جناب فاطمہ زہرہ اپنے بابا کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں کہہ رہے تم ٹھیک کون کیا تھے تم کہا جب رسول نے امتوں کو دیکھا جب اب خارک بشر میں اس دنیا میں آگئے تو رسول نے کیا دیکھا اپنے آس پاس یہ ہمیں جناب فاطمہ بتا رہی ہے کیا دیکھا کہہ لوگ مختلف عدیانوں میں گھرے ہوئے تھے لوگ بدپرستی میں تھے لوگ آگ کی پوجہ کر رہے تھے تو پس میرے بابا نے تمہیں کیا کیا اپنے ظلمتوں کو روشن کر دیا فالنار اللہ میں عربی نہیں پڑھ آگے جا رہی ہوں آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا دل کی تاریہ کیا ہوگی جایا کیونکہ دل میں کیا تھا بخص تھا دل میں کیا تھا جنگ تھی دل میں کیا تھا سیتانی گرامی حضرت پائی جاتی تھی دل میں دنیا کی محبت تھی لیکن رسول نے آ کر دل میں دنیا کی محبت کو نکالا بس تو ختم کیا جنگ جنگیوں جو جذبات سے اسے ختم کر دیا یہ بتا گیا کہ یہ دل کیا ہے یہ دل خانِ خدا کا گیا یہ خزانِ خدا ہے یہ دل کیا ہے یہ اللہ کا مکان ہے یہ دل کیا ہے اس میں خلوص کی جگہ ہے سلام دے دیئے محمد وآلہ محمد اب آئی عزیز آنگرامی ہدایت کے لئے قیام میں کھڑے ہوئے آنکھوں سے پردوں پھوٹ آیا لوگوں کو گمراہی سے نکالا اندرمند سے بابا سیرت بنایا دین کو مستحکم کیا وغیرہ وغیرہ یہ سارے جان کے آپ خدبہ فدق میں پڑھ لیجئے اب آئیے اب کیا کہہ رہے ہیں کہیں جناب فاطمہ ایک تاریخ دا بس جلدی سے بہت ضروری ہے اور میں معذرت چاہتی ہوں جو اس طرح کی سمینار ہوتے ہیں جو پہلے پڑھتے ہیں وہ بلکل خیال نہیں کرتے ہیں اب بیس بیس منٹ پچیس پچیس منٹ پڑھتے ہیں نہیں عزیز آنگرامی یہ سوچنا چاہیے کہ جو باد والے ہیں انہیں بھی ایک موقع ملنا چاہیے اب سنی عزیز آنگرامی کیا کہا 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 کہ دربار میں جناب فاطمہ ایک تاریخ دا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے زمانے اور اپنے آنے والے زمان اپنے جو چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے ہماری ہسٹری کیا ہے ہمارے زمانے کے حالات کیا ہے کیونکہ جناب فاطمہ کیا کہہ رہی ہے تم جہنم کے کنارے تھے میرے باپ نے تمہیں بچایا تم ہر لالچی کے مالے غنیمت ہر زودکار سے کے لئے چھنگاری تھے ہر پیٹ کے نیچے پامال ہونے والے تھے تم گندہ پانی پیتے تھے زلیل اور پس تھے ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مسئیبتوں سے بتایا یہ تین چار لائن میں ایسی منظر کشی کر دی کہ آنے والی تا قیامت تجتنی نسلے ہیں جب خطبہ فاطمہ کو پڑھیں گے خطبہ فدق کو پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ کیسے باہول میں ہمارے رسول آئے تھے آلے بڑھتے ہیں عزیز آلی گرامی ماں کی ویلو کو بتایا اس کے لئے آپ جا کے خطبہ پڑھ لیجیے گا میں اور آگے بڑھتی ہوں حاکم وقت کو لنکارا کیا کیا جو حاکم وقت تھا ہماراں کر جاتے ہیں کسی کے مال کے روب سے آ جاتے ہیں کسی کے ردوے کے روب سے آ جاتے ہیں اے نا ارے فلاں بڑا آدمی ہے فلاں گئی بہت ان کے جو رسول ہیں وہ نہیں جناب فاطمہ آئی ہے دربار میں اور کس سے مقاطب ہو رہی ہیں حاکم وقت سے مقاطب ہو رہی ہیں اور حاکم وقت سے مقاطب ہو کر کیا کہا نام لے رہی میں تو نام چھوڑ رہی ہوں کہا کہ کیا مجھے ان کی مراث نہ ملے گی کیا قرآن میں بھی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں پھر اس کے بعد جو انسار رہے تھے یعنی دربار میں ہمیں پتا چلا ہے کس طرف کتنے طرح کے لوگ تھے پتا چلا ایک طرف دربار میں خلافہ نے اس کے چمچے ہیں اس کی مشنری بیٹھی ہے تو ایک طرف وہ تھے جو رسول کے قومتیں بازو تھے جو جان جانے چھڑکنے والے تھے ایک طرف دوست بیٹھے تھے لیکن جب رسول کا پہچان جب رسول کا انتقال ہو گیا تو اب نہیں پہچان رہے تو اب رسول سے انسار سے مقاطب ہو کیا کہا اے انسار کیا تمہیں دیکھنے اور سننے اور تمہارے مجمع میں میری میری بات حضم ہو جائے گی تم ایک میری آواز تم تک میری آواز پہنچتی تو تم باخبر ہوتے ایمان کے بعد کیوں مشرق ہو گئے انسار سے مقاطب ہے بہت لمبا مقاطب ہوئی ہیں ایمان کے بعد کیوں مشرق ہو جاتے ہو کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے اہد کو توڑا تم دائمی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہو یعنی معلوم یہ ہوا کہ جناب فاطمہ بتا رہی ہے کہ جس نے اہل بیت کو چھوڑا جس نے نبوت کو چھوڑا جس نے حق کی آواز کو چھوڑا وہ دائمی پستی میں گرتا چلا جائے گا تو میری آنے والی جو بہنیں ہیں ان سے میری گزارش ہے جو آپ مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں جو آپ پڑھ رہی ہیں میری گزارش ہے کہ اپنے اندر سے روب مال دنیا اور حکومت کے جو سربراہان ہیں ان کے خوف کو ختم کر گئے آپ یہ سوچیں کہ ہم کنیز ہیں ہم خادمہ ہیں عوائی عزیزانی گرامی جناب فاطمہ کیا کہری ہیں ہم تم بھی عمل کرو میری قیامت پر ذکن کر رہی ہیں تا خدا تمہارے کردود کو دیکھ رہا ہے خلیفہ وقف سے بھی مخاطب ہوئے اور انسار سے بھی مخاطب ہوئے کہا خدا تمہارے کردود کو دیکھ رہا ہے اور انقریف ظالموں کو معلوم ہوگا کہ معلوم ہوگا میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے دھرایا ہے اب تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کر رہی ہوں تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ جناب فاطمہ ایک جناب کہتی ہیں کیا کہتی ہیں اپنے خدمے میں انا یہ لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں جیسے ہی یہ لفظ آیا تو پتا چلا فاطمہ رزت و حصول ہے فاطمہ کون ہے فاطمہ وہ ہے جو ہم ہم عورتوں کو شرم و حیاء کی ایکا یہ نہیں کہتی کہ تم شرم و حیاء کی چادر میں گر جاؤ جناب فاطمہ کہتی ہیں شرم و حیاء کی چادر رکھو ہجاب کو مکمل کرو لیکن اپنے حالات کا خود جائزہ لو وہ تمہاری رہنمائی میں کرے اگر ضرورت بن جائے تو فلسفی بن جاؤ ضرورت بن جائے تو تاریدہ بن جاؤ ضرورت بن جاؤ تو معلم ہو جائے ضرورت پیش آ جاؤ تو جیسے ہمارے تمام سپیکر نے کہا مریض کی دماغ داری کرو اور تلوار کو بھول گئے اگر ضرورت پڑ جائے تو اس لحے وقت کی تعلیم حاصل پڑ لو تاکہ تم اس لحے کو ساف کر سکھو بس عجیزہ نگرامی میں بھی اور آپ سب سے پروردگار عالم کے بارگرہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ کی اس مختصر سے سمینار کو جو ہم اور ہمارے اور آپ کی درمیان میں رکھا گیا میں دعا کر دی ہوں کہ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اپنی شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا ہمارے اس مختصر سے سمینار کو قبول فرما لینا قلب زہرہ قلب امام زمان علیہ السلام کو راضی اور قشنود فرما قلب زہرہ اور امام زمان علیہ السلام کے زخور میں تعجیل فرما اور آپ کے لئے آپ ہمیشہ خوش رہے آباد رہے لیکن عمل ضرور کریے گا وقت کی قابندی کا خیال رکھتے میں خدا حافظ مہترمہ سوسن زہرہ صاحبہ بہت بہترین انداز میں آپ نے ہماری بچیوں کو پیغام دیا پرودگاری آلہم اس کی جزائے خیر دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیہ کرتا کریں مومنات بس اس شیر کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ تفسیر فاطمہ صاحبہ کو جیسا کہ ابھی بچیوں کے لئے پیغام تھا تو یہ بھی بچی ہیں یہ آگے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہیں گے مختصر سا آرٹیکل ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بچیوں کی حوصلہ افضائی کے لئے خاموشی سے سنیں تاکہ بچیوں کو بھی تشویح ہو اور وہ آگے اسی طرح سے اسی انداز میں تعلیمات اہل بیت کو خود بھی سمجھیں اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بھی کوشش کریں میں یہ شیر کے ساتھ بلانا چاہوں گی کہ یہ مصحفے آل مصطفیٰ ہیں مثال یاسین محترم ہے نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو آسمہ بھی تہے قدم ہے اسی کے جنبوں سے ہے یہ دنیا اسی کی غیبت رخِ ادم ہے اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے سے آسمہ کی کمر میں خم ہے کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا کہ مرتضی کے سوا جہاں میں に دواز چیئے 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 ڤو Kultura Kounselor کے لئے کے مارئے برہا دوسرے ہوا حجم دوائے اس کا سطر 我是 کیونکتر قردت role منتبہ لگر روی مظل لامر مدد قردت روی مجام نجد اگل اگل مقاق روی اللہ لائے چین بخار اگل ان این ایس و ان دول روس ایسا باغ هو روشا تھا کیا ہے بلها تحصیل رئیزتی ان زیادہ لئے ضربت او بھراد عشتر توم حسانت توم عفت آنسوا بلس قومت امس اجاتے برما شوز رفت رفت روشان رفت شوز موسیقی عملہ جمع کی طرف ہماری سنگیشن کی طرف ہماری سنجھم ہماری ملتی پاسم اختلاف ، اختلاف اختلاف شروع کچھتے آجان کا امار کی مشکلت ہے اسیانات ٹھومی اور حزیر مجانب چیزاری انجاری دینجزروں کی امریکتی اقانی پیدا خانی ریل محروم کی امریکتی انقاطقار Jenny اور انجاری ایرین سول به دنیقی انجاری ایرین طلب قدرت ویدیر توم سیتیاری روی دیر نوری ایرین ایرین پیدا for اقلی بانهم ہسن去با مرکے پیشتہ ان برافت کے لئے مرکے بوضو ان ان پرانے ترداد منزل ما تحرام ان تشرم اگلے ان تخرج ان پرانج ان نظام ان پرانے ان تشرم ایمان اور پیش بارے روی کی مطمئنی کاری تو دیکھتے اچھانی دروی میرے کی توانی دیکھتے ہیں و آجتا کی مطمئنی کاری کے لیش مطمئن سوال تاری بھی کری اور کاری حساب باستان کاری پڑی شیط سوال تاری دین گیشت روڑی شد شنگ سوال تبارگ روڑی کوئیت کوئید جوڑی اس دین گیشت کاری پڑی شوال دیگر ہے و نترن بیدار شنگ سوال تاری بیشت کی نکتا ہے اور بارت تقرام اللہ علیہ وسط اللہ علیہ وسط جہلاً رسولیماری قرام اللہ علیہ وسط سجاز ۔ حضرت زہرہ پیروز میں، اوپای اثنانی ایک کی طرف دلیمارہ علیہ وسط اوپس تحالی محضاتی اور اسلامی محضات مجھے۔ ہجاب ہیتریری کا لتا ہے ہیترید جواندعم حیثنیتی بمکنید پیشیل تقریب کرمید موسیم بھومن کنید تمام مشکلport نہیںی کنید 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 ویلید کنید 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 مرحبا محنیٰ علیہ ورحمت اللہ محنم اور یہ کیونہ مرحبا محنم اور جیلی آئی دیوارا ہے جیلی آئی دیوارا ہے مجرد میں پیشتہ شکریز محنم مطلب خود کرمسیٰ دیوارا ہے کہ ہی مناتشاہ شکریز کیلی دیوارا ہے خیالہ محنم مجرد محنم شکری شکریہ مجاہدہ مجاہدہ اور آبیدہ اور بہتار ستیک حضرت حرزہ ملوہ مجاہدہ ایسا مجاہدہ 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 جانس مجاہدہ من صلی اللہ علیہ وارگ رہنے اور سمسلسل ممکنم اس سے پر اچھا ہے جسر کو ہوں اور تو حرام صلی اللہ علیہ کو اگر ان اگر صاحب فاتمہ کہ ایسی apی اَسْاوڈی خطاکہ ایرادد ساوڈی ساہدی اب been کام وقتی تبیروں کی لاکم تک ممکنم کیم ہے ہی نسلیں ڈیو بسرد؟ ، آجاتی نسلیں ڈیو دارم کیسا کہ جیسی آجاب کیا؟ جیسی آجاب کیا مجھوم ہے کیسی آجاب کیا؟ کیسا جو ڈیو خرای لگتا ہے؟ کیسا جیسی آجاب کیا؟ جیسی آجاب کیا؟ تمامیتاdaughter ہم پیشت کے لئے ڈیو بھرہن سای اونتی خبیر بڑھیکتا ہے؟ نے شکریہ دندہ سکر ت facet علاہ وسائم کی جس تکھر سے کی برود ہے وہ ہمارے میں چاہتے ہیں خودمہ نے اس قرآن دیکھا ہے نے اس کے کیلئے یہ نہیں ہے اگرين میں جانب صاحب سے پر آپ کو انجازم سکتے ہیں کوئی ہمارا ہے کہ اگر کیا ہے یہ تحصول ہے شکریہ شکریہ کنظر شاہ کینی فاطمہ رہا جنہوں نے بہت بہتین انداز میں آپ کے سامنے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی صیرت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں چاہوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ پروردنگار ہماری تمام بچیوں کو جناب فاطمہ زہرہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق اور سادر قصیب فرمائے اب میں دعوت سوخن دینا چاہوں گی محترمہ ستوت نکوی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ایک سلمات کے ساتھ ان کا استربال کیجئے سلام علیکم everybody i hope you are enjoying and i'm so you know i also know that aap some tired hoge honge baat but as i have been invited so main kuch kehna chahongi in fact it poetry has a fatemah zahra a mother's day kao ke jendits as it is a mother's day so i would like to recite a poetry about about hazard faatimah zahra it is dedicated to her and one lady uh before this girl who talked about the khudba fiddak the sermon of fiddak fiddak ka khudba it's not just a khudba yeah یہ پوری آپ کی light کو ب�دل سکتا ہے ہر کلاس میں جو لوگ aurink institution چلا رہے ہیں میری ان سے request ہے کہ شہزاڈی کے خudbaat کو باقایدہ طور پر syllabus میں ڈالے اور strictly ان پر workout کریں اور explain کریں اپنی students کو تاک کہ یہ چیز پھیلائیں جا سکے صرف نماز اور روزہ نہیں بتائیے باقایدہ طور پر ان کے خطبے بتائیے خطبوں میں بہت کچھ موجود ہے اتنا چھپا ہوا ہے قرآن چھپا ہوا ہے آدھے خطبے حضرت علیہ السلام کی ان کے میں پڑھیں most of it قرآن ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہوتی ان کے خطبوں میں so it is better کہ آپ اس کو باقایدہ طور پر کلاسز میں execution کریں ان کا اس کو پھیلائیے اچھے سے سلواتک میں شہدادی کے لئے پڑھتی سلواتک میں شہدی پڑھتی موسیقی 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 کہ جس کی زبان پر وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں کہ جس کی صداقت کی گواہی مکہ کے کفار نے دی اس ذات اگرامی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات اگرامی کا اشاد ہے کہ فاطمت و سیدت و نسائل عالمی خود سردار انبیاء اپنی پارے جگر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہی ہیں کہ فاطمہ زہرہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں یہ حدیث بظاہر مختصر ضرور ہے لیکن رسول اکرم نے فضائل شہزادی کونین کے سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ دیا ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کو صرف مکہ کی عورتوں کی سردار نہیں فرمایا یا صرف مدینہ کی عورتوں کی سردار نہیں فرمایا یا صرف عرب کی عورتوں کی سردار نہیں فرمایا یا صرف مومن عورتوں کی سردار نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ زہرہ کو عالمین کی عورتوں کی سردار فرمایا جس طرح اللہ رب العالمین ہے یعنی عالمین کا رب ہے اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے مگر اللہ سب کا رب ہے رب العالمین ہے اسی طرح رسول رحمت اللی العالمین ہے یعنی عالمین کے لیے رحمت ہے اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے مگر حضور سب کے رسول ہے تو بس جس طرح اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت اللی العالمین ہے ٹھیک اسی طرح خاتون جن جناب فاطمہ زہرہ سیدت اللہ سائل عالمین ہے درود پڑے محمد اللہ مدرم خواتین دنیا میں بہت سی عورتیں گزری ہیں کوئی کسی ایک قوم کے لیے نمونہ عمل بنی کوئی کسی ایک مذہب کے لیے نمونہ عمل بنی کوئی کسی ایک معاشرے کے لیے نمونہ عمل بنی لیکن آج تک کوئی خاتون ایسی نہیں گزری کہ جس کی سیرت عالمین کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے یہ سیرت اور یہ فضیلت صرف شہزادی ایک قونین کو حاصل ہے کہ جن کی سیرت ہر قوم اور ہر قبیلے کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل بنی شہزادی کی سیرت اتنی کامل ہے کہ جس طرح یہ سیرت آپ کی زندگی میں نمونہ عمل تھی اسی طرح آج نمونہ عمل ہیں اور قیامت تک کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل رہے گیا آج اس دور میں لوگ تلاش کر رہے ہیں لوگ تلاش کر رہے ہیں ایک ایسی کامل آئیڈیل کی کہ جسے دیکھ کر ایک اچھی زندگی گزار تک ہی لوگ آج تلاش کر رہے ہیں کہ ایک بہترین بیٹی کے لیے ایک اس بیٹی کو نمونہ بنایا جائے ایک اتاعت گزار زوجہ کے لیے کونسی خاتون آئیڈیل ہو سکتی ہے اور ایک با کردار ماں کے لیے کس ماں کو ہم نمونہ بنا سکتے ہیں میں کہوں گی کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر ایک بہترین بیٹی ایک اتاعت گزار زوجہ اور ایک با کردار ماں کی سیرت کو دیکھنا ہے تو سیرت شہزادیے کون ہے ان کو دیکھئے اس لیے کہ آپ سے بہتر نہ ہی کوئی بیٹی نظر آتی ہے نہ ہی کوئی زوجہ نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی ماں نظر آتی ہے بابا کی خدمت اس طرح کی کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ فاطمہ تو امو ابیہ کہ فاطمہ اپنے باب کی ماں ہیں جناب فاطمہ زہرہ نے اپنے بابا کی اس طرح خدمت کی کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے بس اسی خدمت گزاری اور جان نصاری کو دیکھ کر خود رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں اب شوہر کی اس طرح اتاعت کی کہ کبھی شوہر سے کوئی فرمائش نہیں تھی بلکہ خود مولا کائنات کو کہنا پڑا کہ اے بنت رسول آپ جب سے ہمارے گھر آئی ہیں آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں تھی لیکن شہزادی کا یہ عمل اس لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی فرمائش کروں اور اب الحسن اسے پورا نہ کر سکے تو کہیں انہیں شرمندی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر بہتری ان ماں کو دیکھنا ہے تو مادر حسنین کو دیکھئے کہ آپ یہ ایسے بچوں کی دربیت کی کہ جو جوانان جنت کے سردار بنائے گئے محترم قوتین عورت کی زندگی کے تین دور ہوتے ہیں ہم سب لوگ بخو بھی جانتے ہیں پہلا دور جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے دوسرا دور جب وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے اور تیسرا دور جب وہ کسی کی ماں ہوتی ہے سب سے پہلا والا دور تمہید زندگی ہوتا ہے آخری والا دور نتیجہ زندگی کہلاتا ہے اور درمیان والا دور اسلے زندگی ہوتا ہے حضرت مریم ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مریم معصومہ بھی ہیں تاہرہ بھی ہیں آپ کی تہارت کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود ان تمام عظمتوں کے باوجود جناب مریم کی صیرت ایک مکمل نمونہ عمل نہیں بن سکتی کیوں؟ کیونکہ جناب مریم یہ تو بتا سکتی ہے کہ ایک باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے ایک بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے مگر حضرت مریم یہ نہیں بتا سکتی کہ ایک شوہر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے اب آپ خود سوچئے کہ جس بیوی کی زندگی میں اصل زندگی کا ہی خانہ خالی ہو تو اس بیوی کی صیرت قیامت شکل کے لیے نمونہ عمل کیسے بن سکتی ہے؟ لہذا ضرورت تھی ایک ایسی کامل آئیڈیل کی کہ جسے دیکھ کر یہ بتایا جا سکے کہ ایک بہترین بیٹی کیسی ہوتی ہے ایک اطاعت گزار زوجہ کیسی ہوتی ہے اور ایک با کردار ماں کیسی ہوتی ہے جب جناب مریم کا تعرف ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہوتا ہے اگر پوچھا جاتا ہے کہ مریم کون ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ نبی کی ماں ہے لیکن اللہ اکبر عظمت شہزاد یہ کون ہے کہ جب شہزاد یہ کون ہے کا تعرف ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکمہ زہرہ سردار امبیاء کی بیٹی ہیں سید الاولیاء کی زوجہ ہیں اور سیدہ شباب احل الجنہ کی ماں ہیں شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے بابا بھی سید و سردار ہیں آپ کے شوہر بھی سید و سردار ہیں اور آپ کی آگوش میں پروان چڑھنے والے بچے بھی سید و سردار ہیں جناب فادمہ زہرہ سیادت کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جہاں سیادت جناب فادمہ زہرہ کا تواف کرتی ہوئی نظراتی ہے آج تازجب ہے ان خواتین پر کہ جو اس عظیم سیرت کو چھوڑ کر کسی غیر معصوم کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں تازجب ہے ان خواتین پر آپ ذرا سوچیں کہ ایک گنہگار عورت کو آئیڈیل کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کچھ سوچئے کہ ایک گنہگار عورت کو اپنا آئیڈیل کیسے بنایا جا سکتا ہے ہمیں شہزادی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہئے کہ ہماری آئیڈیل وہ خاتون ہیں وہ بی بی ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی خاتون نہیں کر سکتی ہے ہم سب کا فریضہ ہیں ہم سب کی ریسپونسیلیٹی ہے کہ ہم اپنی سوسائیٹی میں سیرت فاطمہ زہرہ کو عام کریں ہمارا گھر فاطمی ہونا چاہئے ہماری زندگیاں فاطمی ہونی چاہئے ہمارا لباس فاطمی ہونا چاہئے ہمارا پردہ فاطمی ہونا چاہئے ہمارا کلسر فاطمی ہونا چاہئے ہمارے ہاں شادیاں فاطمی ہونی چاہئے ہمارے شب و روز فاطمی ہونے چاہئے ہمارا ظاہر فاطمی ہونا چاہئے ہمارا باطن بھی فاطمی ہونا چاہئے درود پڑھیں محمدِ معالی اللہ اکبر خاتونِ جنت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے یہ وہ عظیم بیوی ہیں جن کے لئے اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو بزا تو منی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا جز ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے خداوند عالم کو عذیت دی تمام درود و سلام و خاتونِ جنت پر جن کی تعظیم کے لئے خود رسول خدا خڑے ہو جاتے تھے جب بھی شہزادی آتی تھی تو رسول آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور طلب بات ہے کہ رسول خدا جو جناب فاطمہ زہرہ کی تعظیم کے لئے اٹھتے تھے تو کیا بیٹی کی حیثیت سے اٹھتے تھے یا ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اٹھتے تھے اگر بیٹی کی حیثیت سے تعظیم کرتے تھے تو آپ کا یہ عمل سنت قرار پاتا اور آج ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لئے اٹھتا لیکن نہ تو صحابہ اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لئے اٹھے اور نہ ہی مولا کائنات اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لئے اٹھے جبکہ سب ہی لوگ رسول کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے تو کنیزہ نے زہرہ صحابہ کا اور مولا کائنات کا رسول کے اس عمل کو دیکھنے کے باوجود اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لئے نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا شہزادی کو انہین کی تعظیم بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کی بجاتے کرتے ہیں مہدان قواتین اب میں اپنی بات کو غتم کرتے ہوئے دکتران ملت سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ عملی طور پر شہزادی کو انہین کو اپنا کر دنیا کو یہ بتائیں کہ حقیقی معنی میں کنیزانِ سیدہ کیسی ہوتی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ تو ہم کو سیرتِ سیدہ پر چلنے کی توفیق عدا فرمائے مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرہ اسلام نے زہرہ کی فضیلت میں کہا ہے اسلام نے زہرہ کی فضیلت میں کہا ہے کہ میں دینِ محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِهُ عَلَىِٰهِ تَيِّبِينَ بہت بہت شکریہ محترمہ مریم نقلی صاحبہ جنہوں نے بہت بہترین انداز میں جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی رہ دی خدا سے یہی دعا ہی کی پروردگارہ ہم سب کو صدق فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے مومنات ہمارا اس پروگرام یہ ختم ہو گیا ہے کوئی ایک خاتون ہے شکیوہ حیدری صاحبہ وہ موجود ہیں یہ بس چند اشار بس پیش کرنا چاہتی ہے اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا چونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو کس نے بہم کو بلانا چاہوں گی موترمہ شکیوہ حیدری صاحب ملاد حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ ادھائی خارا در پیشکای ولی اصر وغا امام مسلمان تبریق و تحمیت اصمی خلا و برای تمام بانوان مسلمان اسلام تبریق و تحنیت ارض می کنید السلام علیکم و رحمت اللہ و قرآن باتن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمه باغ گلاب است خدا می داند فاطمه باغ گلاب است خدا می داند فاطمه گوهر ناب است خدا می داند فاطمه باجه زیبا است تعجب نکنید فاطمه باجه زیبا است تعجب نکنید کرمی فاطمه دریاز تعجب نکنید فاطمه دختر زهره است فاطمه دختر تاها است بگو یا زهره فاطمه دختر زهره است بگو یا زهره فاطمه روح توبال است بگو یا زهره بر مقام دختر پیانبر سلوات بر چشمه پاک خروز کروسر سلوات بر حضرت محمد تبریک بر مادر شیعان حیدر سلوات فاطمه دختر تاها است بگو یا زهره فاطمه روح توبال است بگو یا زهره میلاده با سعادت حضرت زهره بیبید آلم را در پیشگاه ولی عصر آقای امام زمان علیه السلام تبریک و تحنیت عرض می کنم و برای شما خواران عزیز مسلمان اندی خوب مسلمانان افغانستان مسلمانان ایران خواهش می کنیم برای آرامی کشور عزیز ما افغانستان ایجمعن سلوات جهت خوشنودی قلب مولا آقای امام زمان فعجیل در ظهور مولا ایجمعن سلوات خوب تشکر می کنیم خوب تشکر می کنیم کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کانفرنس میں آپ سب آئیں اور اس صبر و تحمل کے ساتھ آپ اس نشست میں بیٹھی رہیں اور آپ نے جو ہے وہ اس عظیم ثواب کو حاصل کیا انشاءاللہ اس کا عجل خوش اندادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ آپ کو دیں گی بس اس شیر کے ساتھ میں اپنے اس کانفرنس کا اختیام کرنا چاہوں گی اور تمام مہماران اور خصوصی کا بھی ایک بار شکریہ داتا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر وہ یہاں پر آئیں اور انہوں نے اپنی بہترین تقریر کو ہمارے سامنے پیش کیا اس شہر کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کا اختیام کرنا چاہوں گی کہ مل جائے اگر کم سے بھی کم اس سے بھی کم سے مل جائے اگر کم سے بھی کم اس سے بھی کم سے ہم سلمہ بنا لیں گے تیری خا کے قدم سے لولاک میں جو کچھ ہے وہ زہرہ کے حیدم سے دعویٰ بھی ہے یہ بس اتم منی کے بھرم سے اور سنی ہے کوئی اور نہ کوئی شیعہ یہاں ہے سنی ہے نہ کوئی اور سنی ہے کوئی اور نہ کوئی شیعہ یہاں ہے سب جب ہیں یہاں عاشق زہرہ مہم سے ایک سلوات کے ساتھ اس پروگرام کا اختیام کرتی ہوں آپ تمام مومنات کا بہت بہت شکریہ اور اور وہاں پر خانے کا بھی اعتزام ہے آپ تمام مومنات خیریت کے ساتھ وہاں پر جائیے اور اسی دعا کے ساتھ کہ پربردگارہ ہم سب کو سیرت فاطمہ تلزہرہ پر حال کرنے کی توفیر نایت فرمائے ہمیں فاطمی زندگی عطاف کریں اور ہمیں فاطمی موت اور ہمیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ محشور فرمائے ایک سلوات کے ساتھ زندگی عطاف کریں اور ہمیں فرمائے 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 موسیقی